موسیقی راہِ تیرے جرنوں کی جہاں تیرے جرنوں کی جر بول جو مل جائے سچی کہتا ہوں میری سچی کہتا ہوں میری تک تیرے بدل جائے میراہِ تیرے جرنوں کی سچی کہتا ہوں میری تیرے جو مل جائے موسیقی 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 سن پہ ہے تیری احمد دن رات ورستی ہے دن رات ورستی ہے نیکی گھونت جو مل جائے 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 موسیقی 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 نب جو کی یگانی ڈالا ہم کی جانتے بچوں میں دیارا نب جو کی یگانی ڈالا ہر نامی ہر نامی ہر نامی ہر نامی ہر نامی جب کی منگل کی آرکی باپیوں باپوشی ہے دارتی باپوشی ہے دارتی باپوشی ہے دارتی باپیوں دو باپ سے ہر نامی نیسانتی گیتی باپوں کو مکانے والا ہری درچی سرانے والا باپ اپرسی ہے دارتی بھائی باپ کو سرانے والا ہری درچ کرای والا بہر نامی ہر سب کرنے والا بی ہر نامی کی آرکی باپ و شر Möglichkeiten شکری بات 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 باتی ہے یار کی باتیوں کو آفت ہے نارج ہے یہ مدوری مول مبانچ کون ستما کی رکانے والا شکری کو بنانے والا کی راقی بنشاہ کی تک ہر خطہ کی رکانے والا شکری بات یہیلو نے منشاہ کی رکانے والا شہر اٹھی تمری بات کی آئیتے용 سکر دے بات 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 یار کی نیان دle محبیاں کو پاپ رسے ہیں تارے کے جائے جائے رانتی سجھ جا لکھیں لانا جائے جائے رانتی نوزتے پھر مانا ونیارتی چرائے لڑی سا دی سکھی غارہ بھائی رہے رہے پھر مانا 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 روپاتی بھنیا سندارا مانا مانا روپاتی بھنیا سندارا ختمارا شکی کی جچورا من مارا موسیقی 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 ہرے رام موسیقی 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 ناس آگری بھرماؤکتی کم کرتلے کاریچ کنکنم سربانگی حریچندنم سلالیتم کنھےچ مکتاونی گوپاستری پریویشتی تبینیتے گوپال چڑام بھجامی رآدھانگ مربند نترام سمرامی رآدھانگ مدورا سمتاسیا بدامی رآدھانگ کرونا بھرادرام تاتو ممانیاستگتر نکوابھی بھرند آئی تُلَسِ دَتْبَئِ پْرِآئِ تَسَبَسَّچَةَ کرِشْنَ فَقْتِي پْرَدَ دَوِي سَتْتْبَتَي نَمُونَمَ تَمَادِ دِي دَوَمْ تَرُنَانِ دَانَمْ تَمَالَ بَرْنَمْ سُرِدَابَتَارَمْ اَفْارِسَنْسَارِسْمْ سَمُدْرَسِتُمْ عَجْا مَهِمَا غَبَتَمْ سْوَرُومْفَمْ جَنْنُّ پْرَبَجَنْتَمْ أَنُفَيْتَمْ أَفْتَقْرِتْمْ سَتْتَمْ بَيْفَآيَنَ بِرَحَكَاتَرَ آجُبَابَ سَتْتِتِتَنْمَيَتَيَاتَرَ بَوْدِنَدُمْ سْتَمْ سَرْبَبَوْتَهِلَيَنَ مُنِمَانَ تَسْوِيمِ نَارَيَنَنْ نَمَسْكْرِتَّ نَرَنْجَيْوَنَرَوْتَمْ سَتْتِتِتْتَمَيَا ٹا مُنِمِمْ فَلَحْرِ كْرِشْنَ قَذَخَدْهَ deixُتَمْ ہری رام ہری رام 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 ہری رام رام ہری رام Pula Hari Krishna ہری کرسنا کرسنا ہری 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 کرسنا ملنے انت بٹی ساسٹاں گا دنوات پرنام کرتا ہوں تت پاس چاہت مدیا سکھا گروہ پاڈ پاڈما لیتنیلا بھردشن ویشن پاڈ حشتو ترسطر شری سری سری ماد بھکتو گے دانتا شریلا ناراین جو سوامی مہارا جنگے چرنو سروج میں تردھا بھرسپان جرے ارپنا کرتا ہوں اپستیت بھائشنو بھائشنوی ماتا بھتائی بھائی 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 سوی بھائی جتھا جب پرنام کرتا ہوں ہری کرشنا بھتکلیا ہم لوگ سرابان کر رہے تھے سری سبھدے بھگا سوامی سری ماد بھاگوات گرانتھ میں سری مرکی رادہ رانی کا نام کو انہیں اس روپ میں گران کیا ہے سربت رتا انہ نے رادہ جید مہم آگائی لیکن انہیں چھپا کر کے رادہ رانی کا نام کو انہیں گران کیا ہے بھتکلیا ہم لوگ سرابان کر رہے تھے سربت رتا ہم کرشنا پھوٹنا کو مارے پھوٹنا کو کیوں مارے کرشنا سکھا دیتے ہیں اگر اپنا ہردے میں کوئی بھگوان کو بیٹھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیا پھوٹنا کو ہمیں مارنی چاہیے پھوٹ مطلب ہوتا ہے پبیتر اور نام مطلب ہوتا ہے نہیں جو پبیتر نہیں جو اپبیتر ہے اس لئے بھگوان رام بھی سب سے پہلے کس کو مارے کس کو مارے پہلے تارکا کو مارے تارکا مطلب کیا ہے بلے تارا یتی تی تارکا جیو کو جو بھگاتا ہے ہمیں سنسار میں کون بھگا رہا ہے کام کروہ لوگ موہ مد اور مات سنسار میں کون بھگا رہا ہے اس لئے دونوں پرخو ایکی سکھیاں دیتے ہیں اگر ہوتا میں تھاکور کو بیٹھانا چاہتے ہو تو یہ پوٹنا اور تارکا کمال یہاں پر سرے سردیب بھوسنا میں کہتے ہیں بھئی آپ بھکتی کرنا تو پریشن بھکتی کرو بھلے کیوں تو ایک سلوک کو دورہ کہتے ہیں کھلے پوٹنا لکو بھالاگنی راکھا سی روڈھراسنا جنیا سیا ابھی اصاب دی کہ دیکھو یہ جو پوٹنا ہی کہتے پوٹنا لکو بھالاگنی کہ یہ پوٹنا کو اندر میں سارے اصدگون ہیں کوئی بھی ایک صدگون نہیں پہلا نمبر ہے پوٹنا جو اپا بھترا ہے دوسرا نمبر میں راکھا سی تیسرے نمبر میں بچے کو کھون پھٹی دی چوتھا نمبر میں انہیں کرشن کو مارنے کے لیے جہر لے کر گیا بیس لے کر گیا اس کا اندر میں سارے اصدگون ہیں کوئی بھی صدگون اس کا اندر میں نہیں کوئی بھی صدگون نہیں لیکن ہماری کرشن اتنے دیا لوگ اتنے دیا لوگ وہ سارے اصدگون سب میں بھی انہیں ایک صدگون نکال لیا پہلے کون سا صدگون نکال لیا وہ جو ماں کی روپ دھرنے کر کے آئی تھی تھوڑی سے اس نے ناٹا کی اور ایک سیکنڈ کے لیے کرشن کو انہیں اپنا پوٹنا روپ میں انہیں درسن کیا باس اتنا درسن کرتے ہی تھاکور جی ان کو کہاں ستھان دے دیا تھاکور جی ان کو گولا کو برندہ بنا میں دھائی میا کی ستھی دے دی بل سیگری راج مہراج کی جو اور سبب بل سیگری راج مہراج کی جی ان کی بل سیگری راج و دہرنے کی جی ان کی تب سری ہمارے ٹھیکا کار لوگ کہتے ہیں پتنا جو اپا بیتر تھی اگر اپا بیتر رہنے والا کو تھاکور جیتنی بڑے پورچ دے سکتے ہیں اگر جیسے تھاکور کو باز میں اچھے کپڑے پہنی کر کے ناہاں دھو کر کے تھوڑا سی سلک لگا کر کے آؤ تو پھر تھاکور جی تمہیں کیا نہیں دے جو اپا بیتر والا کو اگر اتنا بڑا پورچ دے سکتے ہیں جو تھاکور جی کے لیے جہر لے کر کے آئے تھے اگر تھاکور جی اس کو گولو کو برندہ بنے دے گے اگر کوئی بھلے ہی کچھ نہیں لائے تھوڑا بھردر پبیتر کر کے مان پبیتر سے آئے نہ تو تھاکور جی کے لیے کوئی ایک پھال لے کر کے آئے نہ تو کوئی ایک مٹھا ہی لے کر کے آئے نہ تو تھاکور جی کے لیے تھوڑی مِسری مٹھا لے کر کے آئے پھر تھاکور جی اس کو کیا نہیں دیں گے اس کو کیا نہیں دیں گے بلے او تھی راکھے سی اگر تھاگر جی راکھر سیکھو اگر اتنا بڑا پورس دے سکتے ہیں اگر کوئی انسان آگر آئے تو نہیں تو تھاگر جی کوئی بھکتہ آئے تو پھر تھاگر جی اس کو کیا نہیں دیں گے اس نے کہتے بھائیا اگر بھکتی کرنا تو کس کو بھکتی کرو کلے کرشن کو بھکتی کرو اگر کوئی اُلٹا بُلٹا ہوگا نا تھاگر جی کچھ بھی تمہیں نہیں دے گا تمہاری بھاو کو درسن کریں گے کیوں کرشنہ بھاو اگرہی جناردان کرشنہ کیا بھلا بھاو کے انسان آگر جی بھکتے ہیں بھلا سری بھکتو بھکسال بھگوار بھٹی سری نندہ بھاو گئے ہوئے تھے مدھورا میں کنس کو کر درنے کے لئے بھلا بھلا بڑے دینوں سے انہیں کنس کو کرنے کیا کنس بڑا راجہ یہ راجہ ہے لیکن چھوٹے راجہ اور جب گھر میں کرشنہ جنموں ہو گئے ابھی نندہ بھاو تو پہلے سوچ رہتے گھر میں جب کوئی لالا ہے پیسہ کماؤ کر کیا ہوگا پیسہ کس کے لئے کماؤ کر رکھتے ہیں بچوں کے لئے گھر میں تو کوئی بچہ بچائی پیسہ کماؤ کر کیا ہوگا اس لئے بڑے دینوں سے انہیں کرنے کیا تھا لیکن جب کرشنہ جنموں ہو گئے ان کو بڑی بڑی چنٹہ ہونے لگ گئی لالا بڑے ہونے والے ہیں اور بڑا ہو کر گھر میں سادھی ہوئے گی پھر ناتی بھوتی ہوئے بتانے انہوں نے بھاو راڈی پہ ہلوڑ جگنے لگ دیا بھائیہ یہ کنسہ بڑا دوشت ہے پہلے یہ دوشت کو موں کو پہلے بہت کر اس لئے انہوں نے جا کر کے کرب دھنے کے لئے گئے جب گئے اتنے میں سری بسودہ مہاراج پتہ لگا رہی تھی بھائیہ پتہ لگا رہی تھی بھوپتہ چل سے ان کو پتہ ہے لیکن یہ بات کنسہ کو بتائی نہیں ابھی کنسہ کنسہ ابھی کیا پلاونگ کر رہا ہے گوپتہ چل سے پتہ چلا کنسہ نے کھتنا بھیل دیا بھائیہ ایک مہینہ وہ اندر میں کہیں بھی بچہ جنو لیا وہ کھتنا مارنے کے لیے گئے اتنے میں بسودہ مہاراج پتہ گئے اور ناندہ بھائیہ جب بسودہ مہاراج سے ملنے کے لیے گئے بھائیہ بھائیہ ناندہ ماتھورا میں زیادہ سمیں مت دیکھا بھر میں جلد جلد چلا جا بھلے کیوں بھلے کوئی انہوں نہیں ہو سکتی جلدی جلدی چل جاتو بھکل میں اتنے میں سری نند بابا نارائن کو سمرن کرتے کرتے بھلے نارائر یہ بڑے عبستہ بھی تیری پریپاس گھر ملکے لالا کی جنوبھے ہوئے تو یہ لالا کو رکھا کر ایسے کرتے کرتے آ رہے تھے اور انہوں نے آ کرتے سنا یہ پتنا بھی بھلے بھلیا یہ بھسدہ بڑھا جھوٹی سے ہے دیکھو پہلے سری باتا دیا کوئی انہوں نہیں ہونے والے اتنے میں سری نند بابا بھلے دیکھو گھر میں کوئی ایرے گھرے بیکٹی کو گھر میں گھسنے مجھ دیا کرو ایک دم انہوں نے کڑی پہرادار انہوں نے لگا دی اتنے میں بھولے بابا کو جب پتا چلا کرشنا ہے گھوکل میں جنم ہوئے ابھی بھولے بابا سوچ رہے ہیں ہاکور جی کا تھا ہم نے سارے لیلہ درسنا کیا ہے لیکن ایک ایک لیلہ نہیں دیکھا بال گپال لیلہ اور ان کی بال گپال سورپ کو نہیں دیکھا کرشنا جب بھوک لگتا ہے کرشنا جب روتے ہیں مئیہ جسدہ ان کو دودھ بلاتی ہیں ان کو تب ہی مئیہ جسدہ دودھ بلاتی ہیں کرشنا کو بھشو برماند کو جو چلانے والے مئیہ جسدہ ان کی انگل پکڑ کر کے ٹھوموک ٹھوموک کر کے کرشنا کو چلاتے ہیں اس لئے یہ لیلہ کا ہم نے دیکھو ہی نا اس لئے سنکر جی بڑے سندر سرنگار کرتے ہوگی یہ سری سنکر جی گوکل میں آئے سنکر جی کا سرنگار کیا ہے بیسے تو سنکر جی کو کہتے ہیں ستھیا مسیبا سندر لیکن سنکر جی کو تو اوپر میں سندر کہتے ہیں لیکن سنکر جی کو اوپر کا جو بیس ہے نا وہ بڑا بھائن کری سنکر جی سری جی کوئی سنو پاوڈر نہیں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں بہت ہی لگاتے ہیں بہت ہی لگاتے ہیں بہت ہی لگاتے ہیں دنیا کو سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جسے سرین کو آپ اتنے سندر سنگار کرتے ہو اس کا پرنام کیا ہے بہت ایک مٹی راک ہے اس لئے سنکر کی گلہ میں ہڈی کی مالا ڈال کر رکھتے ہیں کہ یہ سرین کا پرنام دو ٹکڑے ہڈی ہے اس لئے یہ سرین کا پڑھتے جی زیادہ پریم مت کرو یہ سرین کو مت سنگار کرو سنگار کر تو آتما کو ہی زیادہ سنگار کرو وان عطم کے سرینکار کیا ہے بہت ہی زیادہ پریم اور بہت ہی بھکتی ہے یہ گوہر سب ہاتھ کہ گرگر گروں بہل ہی کرشنا ہی کرشnakеров کو بول nee رہے ھ وال کرشنا ہی کرشنا ہی کرشنا ہی ہی ہری رام ہری رام رام آیا ہارے ر gor pro بہرے ریشمہ ریشمہ ریشم買ی injust品 ریشمہ رگری resp ciudad ریشم ہارے ہارے آرہ سارے سریف میں سنکردی سرنگا جمعہ مجھ سرپ کو دھرم delete کرتے ہیں یہ سرپ کون ہیں یہ انت میری سنکردی اس لئے شرنگار کرنا تو اپنا کس چیز کی شرنگار کرو گرو جی کی اپدیش کو گرو جی کی ستھا کو جیبن میں شرنگار کرو اس لئے شاستر میں بتائیے دھیانم علم گرو مرتی پو جام علم گرو پدم اس لئے دھیان کرنا تو کس کو دھیان کرو دھیانم علم گرو مرتی دھیان کرنا تو گرو جی کو ہی مرتی کو دھیان کرو پو جا کر تو کس کی پو جا کرو دھیانم علم گرو پدم اگر کس کی باکیوں کو سیوکار کرنا تو کس کی باکیوں کو سیوکار کرو گرو باکیام مکشہ اگر کوئی دے گا تو کون دے گا گرو کرپام اس لئے اگر ہمیں کوئی مکشہ پردان کریں تو گرو جی کی کرپائی ہمیں یہ مکشہ پردان کر سکتی ہے اس لئے سنکر جی سارا سارے 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 میں انمت دیو کو اپنا گرو جی کو انہیں اپنا سرگہ رکھ میں دھارنے کیا ہے سنکر جی کی سارے میں ساپ اور بچھو لٹک رہے ہیں جٹا جڑ دھارنے کیا ہوئے ہیں اس لئے سنکر جی یہ سنٹھ ہیں بھگوان کی سب سے بڑے بھکتسی بھولے بابا ہے اس لئے جو سنٹھ ہیں وہ اپنی آپ کو چھپانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اپنی آپ کو چھپانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس لئے سنکر جی کہاں پر بیٹھے ہیں کہلاز نے بھرپ کو پاس میں جا کر بیٹھے گئے تب بھی لوگ سنکر جیاں پیچھا نہیں چھوڑے تب بھی انہوں کو پیچھا نہیں چھوڑے سنکر جی کو چھپانے کے لئے کوشش کی لیکن اس سنکر جی کو پاس میں سب سے بڑا پبیت ربست سنکر جی کو پاس میں اس لئے سنکر جی جب اللہ کی نیرانجن کرتے ہیں سنکر جی گوپل میں پہنچے وہاں پر تو بڑی بہرادار ہیں ہمیں مہاں پر ہمیں اتنے میں سنکر جی جا کر بھولے میں نے سنائیں نند کہا کہ لالا بھے ہوئے ایک گوپنک بھولے بھائیا لالا بھے تو تیرے کہا بھے ہوئے بتا تھوڑی سی لالا کو درسن کرا دے بھولے بابا کچھ دن پہلے پتن آگئی تھی وہ بڑی سندر سرنگار کر کے آئے تھی لیکن نکلی تو نکلی اور آکھے سے نکلی اور تو دیکھنے میں بیشے لگ رہے ہو تیرے کو دیکھ کر کے میری ہی جی گھبڑا رہا ہے اس لئے لالا کا درسن بھرسن نہیں ہوگا جو کچھ بکھیا لے نہ لے سنا چاہتی ہی رہے جبارات اور اپنا راستہ کو دیکھو اور اس نے جا کر کے مئیہ جسدہ کو بول دی مئیہ ایک بابا کہاں سے آیا ہوئے وہ کہتا ہی لالا کو درسن کرا دے اس کو دیکھ کر کے تو میرا جی گھبڑا رہا ہے اتنے میں مئیہ جسدہ آ کر کہاں بابا بابا کیا بات ہے بلے مئیہ بڑے دور سے میں آئے ہوئے اس لئے لالا کو درسن کرا دے بڑی آسری بات دے لالا کو بڑی آسری بات دے بلے بابا کنس دن پہلے پتن آگے گی اور تو دیکھنے میں بیشے لگ رہے ہو میرے لالا کو تو بڑے جلدی نجر لگی جاتا ہے سنکر جی منمن میں سوچ رہے دیکھو ابھی ان کو بتانے یہ کرشن کون ہے بلے کرشن کون ہے بلے سیس مہیس گڑیس دھینیس سورے سے ہو جاہی نیرانتر بھیانے بلے جن کی چرن کو برہم بھا سنکر نارد لتنی جن کی چرن کو ہر سمی چرن کی سیوا کرتے ہیں کہتے جن کی ڈر سے جن کی ایک بھرکوڈ ٹڈڈی ہو جائے کال بھی تھر 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 کے کامتے ہیں کال بھی جن کو ڈر تے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں میرے کو دیکھ کر ڈر جائیں گے لیکن ان کو بتانے یہ کرشن ہے ہے کون ان کو بتانے نہیں اتنے میں مہیا جسدہ تو جا کرکی کرشن کو ایک دم کونے میں چھپا دیں اور سنکر جی بلے دیکھو اگر لالا کو درسن نہیں کراؤں گے جت تک درسن نہیں کراؤں گے میں تریسول دارجر میں بیٹھی جاتا ہوں مہیا نے بلی بابا چنٹا مت کر یہاں میرے چار دروازہ ہیں چار دروازہ میرے اگر تو یہاں بیٹھو گے اور تین دروازہ ہیں چنٹا مت کرو میں تین دروازہ میں تین روپ لے دھار نگر کے بیٹھی جاؤں گا چار دروازہ میں چار دروازہ ہیں چنٹا مت کرو چنٹا مت کرو ایک آدھا سر روت رہے سنکر میں گیار روت رہے ہیں سنکر جی بلے گیار دروازہ میں گیار روپ لے کے بیٹھی جاؤں گا لالا جب وہ بڑا ہوگا باہر نکلے گا جی نہیں بلے نکلے گا بلے نکلے گا تو جرور درسن کر کے جاؤں گا بلے بابا تو بڑے اکھڑے ہیں یہ بڑے اکھڑے یہ بابا ہے ان نے جب کرشنا کو اندر میں چھپا دیں اتنے میں سنکر جی وہی پر بیٹھ کر کے بھگوان کی دھیان میں اپنا من کو لگا دیا بلے پرابو جی آپ کا سارے روپ کو میں نے درسن کیا ہے لیکن آپ کا یہ بال بھپال روپ درسن نہیں کیا میرے کو کرپا کر کے ایک بار درسن دو تو جب دھیان کیے نا اتنے میں کرشنا تا بھتا بھت سل ہے اتنے میں کرشنا رونا پرارب ہوتی مہیا جتنے تھپتہ بھی لگائے لالا اتنا جور جور سے روئے پورا پریوار دنگ ہو گئے بلے بھئیے کیا ہو گیا لالا کا رونا کیوں بند نہیں ہو رہا ہے ایک گوپی نے کہا مہیا وہ جو بابا آیا تھا نا وہ وہی پر بیٹھ کر دھیان کر رہا ہے آنکھ بند کر کے لگتا ہے تیرے لالا کو پر کوئی نجر لگا رہا ہے تیرے لالا کو پر نجر لگا دیا کہتے یہاں ہٹوں گا نہیں مہیا نے دیکھا بڑاو کھڑے ہیں کالے کپڑے سے اور کر کے مٹی مٹی کاجل لگا دی کاجل لگا بوند لگا دی گلے میں کالا بھاگا پاند کر کے نجر نہیں لگ جائے بڑی کشن سے لائے کہ بلے ایک چھلک انہیں درسن کر رہا ہے درسن کرتے یہ کرشن کو کھلکھلا کے لگے ہسنے لگے اور سنکر جی جو ہس رہی تھا نا سنکر جی رونے لگے مہیا کو بتا چلا کہ بابا کچھ جانتا ہے کیوں لالا کا رونا لے کر کے اپنا ہسنہ لالا کو دے دیا یہ کچھ جانتا ہے اگر ماتاں کو بتا چلے نا کہ بابا ہاتھ دے گنا جانتا ہے کوئی جوتی سی بھی تبھی ہے نا گھن جاتے بلے بابا یہ بتاؤ ہمارے لالا کو بڑے جلدی نجر لگ جاتا ہے تیرے پاس میں کوئی جادو ٹوڑا ہے گیا بلے ہاں میرے پاس میں اچھا جادو ٹوڑا بلے بتا دے بلے تمہارے لالا کا جب سنان کراؤ گے نا ایک کام کرنا بلے بابا سو کر لوں گا اور کچھ کرنا پڑے گا بلے اور یہ کام کرو گا بلے بتا دے بلے لالا جو بھوچن کرے گا بچے جائے گے اس کو لاکر کو بیٹا دے دے اس لئے دیکھو یہ سارے پانچ ہجارے سال کی بات ہے اب بھی بھی اگر آپ گھوپل جاؤ گے نا اب بھی بھی آپ نندگام جاؤ گے اب بھی بھی نندگام کون کون نندگام گئے ہو دیکھنا جہاں بڑا کرشن ہے نا کرشن کا مندر ہی آ کر یہاں پر سری سنکر جی جب کرشن کو سنان کرائے جاتا ہے وہ سنان کرائی آ کر کے سنکر جی کے سر کے اوپر اپنے آگے جب تھاکور جی کو بھوگ لگتا ہی پھر وہ پرساد سدھا سنکر جی کو پاس میں آئے گا سنکر جی پرساد پائیں گے پھر یہ پرساد کو سب کے سو پاتے ہیں نیم ہے کوئی بھی آپ لوگو بھوجن کرو سب سے پہلے بانکے بھیاری کو لگاؤ رادھارانی بانکے بھیاری کو لگاؤ پھر وہ پرساد کو جو تیتر سرکارو دیوتا ہی ہندرہ چندرہ بھائی وارون سنکرہ پاربتی حنیمان گریش پھر تھاکور جی کا پرساد دونا تھاکور جی بڑے خوز ہو جاتے ہیں جتنے دیوہ دے ہوئی کو جو مہاگو گے آپ کو سو دے ہوئی جب تھاکور جی کو کوئی چیز بھوگ لگے وہ پرساد ہے جب کسی دیوہ دے ہوگے وہ پرساد نہیں پھر مہا مہا پرساد ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ڈائیڈیٹ حنیمان کو بھی بھوگ نہیں لگانی چاہیے سب سے پہلے سے رام لگا پھر مئیہ سیتہ بھوجن کریں گے اس کو بعد میں پھر سری حنیمان جی اور دوسرے دیوہ دے ہوئی اس کو گران کرتے ہیں بھلا سری برندہ ونبیہاری لالکی جائے جائے سری را دن جائے جائے سری را دن جائے جائے سری را دن ایک دنی کرشنا ہٹھا تو اس نے کروٹ لے لیا کروٹ لے لیا تو مئیہ کو تو بڑا آنند ملا آج لالہ نے کروٹ لیو ہے آج کروٹ لینا کہ آج ہم گھر میں کرتن کروائیں گے انہیں سارے بریج گوپیوں کو نوتا دیں گے اپنا آنگن کو ساپ شترا کر کے جتنے دودھ دھائی مکھن کو انہیں بیل گاڑی میں رکھ دیے اور کرشنا کو سنان کرا کے بیل گاڑی کو نیچے لیٹا دیں بلے کیوں بلے ابھی گومی آئے گی کرتن گائے گی بھجن گائے گی لالا کی کچھا نید جوٹ جائے گا ابھی کس کو کیا لینا دینا اسے میں تو لگی رہوں گی نا پھر یہ بچہ اگر روئے گا تو پھر میں کیا بچے کو دیکھو نا ان کو دیکھو اسے میں بیل گاڑی کو نیچے لیٹا دیں اور سب گوکیاں بیٹھ کر کے بڑی پیاری پیاری مٹھی مٹھی کنیاں کی کرتن کر رہے تھیں بلے جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا پھلی تیری پگڑی رن کالا جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا پھلی تیری پھلی رن کالا جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا تیری پہگڑی رن کالا آجوں پھلی آجوں پھلی موسیقی 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 جرمہ میں دھرناکہ کو بیٹا اتکچ تھا ایک دن اس نے لومرس ریسی کی آسرم میں پرویش کر کے سار ان کی پھول کی باہ کو انہیں تسنس کر دیا ریسی کو بڑا فروت آیا لیکن تھاکر اس لیے ترے بھی اتنے موٹے سوٹے بنائیں سنتوں کی تھاکر کی باہ کو جاننے کے لیے جاؤ ترک میں ابھیساب دیتا ہوں تو سریری کنا رہے گا نہیں اتنا بولتے اس کا سریری گائے بہنے لگیا سوار مسا اس کی اُترگی سنت کو چرنے میں گھیل پڑا سنت بڑے دیال ہوتا ہے دعاپر جگر میں کرشنا جب آئیں گے کرشنا کی چرنے کی ٹھوکر سے ترے اُدھا رہو کنسا نے وہی ترنا برتا کو انہیں بہج دیا جاؤ تو کرشنا کو مار کر گیا اتنے میں ترنا برتا آ گیا کرشنا ترے کھا ماما جی آ گئی کیونکہ کنسا ماما لگتے ہیں اور ماما نے سمجھ سے ماما لگتے ہیں ماما جرور کچھ نہ کچھ بے بہنستہ کریں گے ترنا برتا دیکھ رہا تھا کرشنا کہاں ہے کرشنا کہاں ہے کرشنا کہاں ہے دیکھا بہل گاڑی کو نیچے اس کا تصاریت ہی نہیں اس نے سکٹ بہل گاڑی کو پر سوار ہو گیا دھرے دھرے دباتے دباتے کرشنا کو پیچھ ڈالوں گا کرشنا اپنا کومل چڑھنا کو دھرے دھرے چلائے اور ایسے تھوٹر مارے گاڑی پلٹ گئی جتنے دودھ نہیں سب سے سب دھر گیا اور جو ماتائیں جو کرتن کر رہے تھے سب سے سب دوڑ دوڑ کر گیا آئے آنڈی تکھان کچھ ہوئی نہیں یہ پلٹی کا پلٹی کیسے لیکن یہ سکھاؤں نے دیکھا تھا یہ کرشنا کی چینہ کی ٹھوکر سے گیا سکھاؤں نے توتلی توتلی بولیوں سے بولے مریہ مریہ ہم 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 بتائیں کیسے کیسے پلٹے گئے کرشنا لالا کی چینہ کی ٹھوکر سے مریا نے بولی لگتا ہے بھاں کی بولا جدہ کھانی ہو آرے میرے لالا بھتین مہینہ کی آج اس نے کروٹ لیا اور ان کی چینہ کی ٹھوکر سے بہل گھڑے بلٹی کیسے آئی ہے مریا کو تو بزواز نہیں ہوا پھر کنیا کو وہاں سے لے کر کے پھر کرتن کو بیچ میں لے آئے اور لے ٹا کر کے بھلے جیو سیاں ملالا جیو سیاں ملالا بھلی تیری پھگئے خورس ہوگے پرسند ہوگے اس لیے سمجھ چاہ رہا تھا پہلے اگر ہمارے کو اٹھا کر لے آتے اتنا نٹھنا چھوڑی کرتا دیکھو کرشن یہاں پر سکھا دیتے ہی کرشن کیا سکھا دیتے گھر میں کوئی بھی اوتصب ہونا کرشن کو کبھی اوتصب سے الگ مت کیا کرے آگے ہم ہمارے گردی ایک سمیں ایک بیٹی کو پوچھے کہ بھلے تمہاری پریوار میں کتنے لوگ ہے MIKHDs چاری کتنے ہو بھلے اور کوئی نہیں بھلے نہیں تِمہاری بھر میں جھائی ہے کیم نہیں آئر تھاکر جی بھلے تھاکر کیا تمہاری پریوار کی نہیں ہے گروہ جی بھلے کہا تھاکر تمہاری پریوار کی نہیں ہے کیا ان کو بی taxi نہیں سکتا ہو پھر تم لوگ کتنے ہوگے ڈالن ماڈوχاں پانچ ہوگے تم لوگ پانچ ہوگے اس لئے تم سنساری میں چاری نہیں ہو تم لوگ پانچ ہو کرشنا کو بھی اپنا سردہ شروع میں مان لو ہے اس لئے دنیا میں ہے دھر میں کوئی بھی اتصاب ہونا سب سے پہلے جو کھانا بنے گا اس کو کھلاو تھاکر جی کو بھوگ لگاو تلسی پتہ دے کر کے سب سے پہلے تھاکر جی کو بھوگ لگاو بھوگ لگا کر کے پھر سب کو کھلاو آپ بھی کھاو ٹھیک ہے نا سب کو کھلا کر کے آپ بھی کھاو جب اپنا سویم اپنا لیے کوئی تکی ہونا ہم جاتے ہیں ساری کرتے ہیں بچوں کے لیے کپڑا لتا کرتے ہیں گرگر کرتے ہیں پہلے اپنا لیے نہیں پہلے تھاکر جی کو لیے کپڑا لے آپ بھولو کہ نہیں تھاکر کا تو دس جوڑی ہے ہماری گروہ جی کوئی تھاکر کا دس جوڑی ہے گروہ جی کہتے ہیں تمہاری کتنا جوڑی ساری اپنا عالمار میں دیکھو یہاں گرہ میں کتنا ہیل جھول رہا ہے دیکھو 20-50 جوڑی ہوگی تب ہی پتھی کی بھولو بھی اگر کوئی تیوار آ جائے نا ساری لا دو پتھی اگر بھولے گا سمیہ نہیں بھولے پیسہ مجھے دے تو میں ہی سویم جا کرتے ہیں اس لیے اس لیے بڑی گروہ جی کہتے ہیں دیکھو ہاں گروہ جی کو جب تمہیں سنگار کرو گے ایک اُدھار نہ دیتے تے گروہ جیسے اپنا سریری کو اچھے طرح سے سجاؤ پڑیا سے سجاؤ اپنا سریری کو سیسا کو سامنے کھڑے ہو جاؤ دیکھنا اپنا سریری کو جیسے سجاؤ گے نا ہماری پرچھائی اپنی آمیں سجھ جائے یہ پرچھائی کو سجھانے کا ضرورت نہیں ہی اپنا سریری سجھنے پر پرچھائی سجھ جاتی ہے اسی طرح گروہ جی کہتے تھے جو بیتی بھاکرو کو جتنی اچھے اسے سرگار کرو گے روز تھاکور کو اسنان کراؤ ہمیں کسی کسی گھر میں جا کر کے دیکھا تھاکور جی گھر میں تھاکور نہ کھو ٹالا پڑھیں گے اور ان کو دیکھا بڑا سریری چمچوان ہے تمہیں بھائیہ تمہاری گھر میں تھاکور جی تمہاری سریری میں تو روز سامپھو لگا کر کے اور بیوٹی پارلال میں اور پتہ نہیں کیا لیپٹی فیٹی کریم پریو سریری میں لگتے ہو تھاکور کو سرگار نہیں کر سکتا ہو اس لئے میاں میں بیچ بیچ میں تھاکور جی کو دہی اٹھا ہوتا ہے اس کو دیکھا اچھے تر سے رگڑ رگڑ کر کے تھاکور جی کو نہیں تک نیمبو سے رگڑ رگڑ کے تھاکور کو سکاف کرو سندر کر کے ساپ کرو کسی گھر میں دیکھا ہے کہ تھاکور کا ایک آت ہی نہیں یہ تھاکور کا یہ آت تہاں گیا بھل تھاکور کا کتا نہیں کہاں کھو گیا یہ تہاں نہیں کبھی ایسے نہیں ہونی چاہیے اس لئے گھرو جی کہتے تھے آپ تھاکور کو جتنے سندر سجاؤ گی جتنے سندر تھاکور کو سندھار کرنا سنسار میں تم اتنا ہی سجھ دھج جاؤ گی اپنی آپ اس لئے پہلے اپنا سنری کو مت دیکھو پہلے تھاکور جی کو دیکھو کپڑا ہے کی نہیں کھانے کے لیے کچھ ہے کی نہیں تھاکور جی کو سندھار کیلئے کچھ ہے کیلئے سب سے پہلے تھاکور جی کو نہیں تو تھاکور جی کیا کہتے ہیں نہیں تو کبھی کبھی ایسے چرنکی تھوکر مار مارا جیسے بیل گاڑی پلٹ گئی اور سب تصنص ہو گیا ہماری سنسار کو بھی تصنص کرتو ہاں اس لئے نیام ہے تھاکور کو سندھر کر کے سوا پجا کرو ہماری بڑی گروہ جی کہتے تھے گھر میں اسانس دکھا کشت کا بات آتی گروہ جی کی باتی آتی یہ گھر میں تبھی دکھا کشت تبھی آتا ہے جب تھاکور کو سوا پجا گھر میں ٹھیکن سے نہیں ہو مندر میں ہو نیتا گھر میں ہو جب انہوں کی انا در ہونے لگ جائینا پھر تب ماں لکھنی بگڑ جاتی ہیں لکھمی کون ہے تھاکور اس لئے بڑھنا نہیں ہے لکھمی تب خوص رہتی ہیں جب تھاکور کو سوا ہو اگر تھاکور کو گھر میں انادر ہو سوا ٹھیک ٹھیک سے نہیں ہو پھر تب ماں لکھمی بگڑ جاتی ہیں پھر تبا لڑھائی جھوڑا اسانتی بیماری ایسے دکھ کر سکتنا سرو کر دیتی ہیں سارے پیسہ اُدھر چل جاتی ہیں سارے پیسہ تمہارے اُدھر چل جاتی ہیں اس لئے گروہ جی کہتے تھے سب سے پہلے اپنی آت کو مت دیکھو سندر سندر بست رہے کی نہیں سب سے پہلے بھاکور جی کو سنگار سے بات رو ہے تو سمساروں نے دیکھنا کو پھلتے بھولتے رہو پھلا سی بھرنٹا منہ مہاری لالکی جائے جائے شریہ آدھے جائے جائے شریہ آدھے جائے جائے شریہ آدھے ابھی کریشنا کبھلو انہیں کربٹ لے لیا کربٹ لے لنے کے بعد بچہ کیا کرتا ہے وہ پیٹ کی سہر آسنا پھر تو گھسر تک اس سے سرپا جیسے چلتا ہے اس سے بچہ کوئی چیز دیکھو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں کوئی چیز دیکھو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں کریشنا تر نٹھکٹ ہے ہی ہے پہلے ہر گھر میں دہلی ہوتا تھا چوکٹ ہوتا تھا ابھی کریشنا نے سوچا چوکٹ کو پار ہو کر پہلے ہوتا میں باہر جانا چاہتا ہوں جب کریشنا پیٹ کی سہرہ سے گھسٹ سے گھسٹ سے چوکٹ کو اوپر آئینا چوکٹ جانتے ہو ابھی کسی گھر میں چوکٹ نہیں دینا پورانا پورانا گھر میں دیکھنا چوکٹ ہوتا تھا چوکٹ اوپر میں کریشنا آگے جو آگے آدھا تو باہر آدھا ہو گیا اندر میں اور کرشنا تو لٹے گئے ابھی باہر بھی نہیں جا پاہ رہے ہیں کرشنا اندر بھی نہیں آ پاہ رہے ہیں اتنے میں کرشنا تو رونا شروع کر دیا اوہ کر کے رونا شروع کر دیا اسے سمیں سری نارد جی اور پلس پر اسی تھاکر جی کی لیلا دیکھنے کے لئے آئے تھے تھاکر جی کیسے لیلا کر رہے ہیں نارد جی نے دیکھا وہ آئے تو لٹکت بھگوا نہیں تھاکر جن لٹک کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے نارد جی بڑی جور سے ہاں 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 پھر تھوڑی تیرے بعد نارد جی رونے لگتے ان کو ساتھ میں جو رشی تھی نارد جی پہلے تو اپنے ہسے پھر بعد میں پھر روئے کیوں اس لئے میں نے ہس رہا تھا بھگوان بھگوان اپنا بھکتوں کو آند دینے کے لئے تھاکر جتنے پیار لی جا جن کی نام لیتے ہیں جن کی نام لیتے ہیں کیا تھاکر جی چوکوٹوں کو پھار نہیں ہو پاتے ہیں کیا تھاکر جی چوکوٹوں کو پھار نہیں ہو سکتے ہیں پھر تھاکر جی کیوں لٹک رہے ہیں بھلے کار نہیں بھگتوں کو آنم دینے کے لئے بھگت جو پربو کی یہ لیلاؤں کو سمرن کرتے ہیں اس میں بھگتوں کو دوب جاتے ہیں اس میں بھگتوں کو دوب جاتے ہیں لیکن بھلے آپ رو رہے تھے کیوں اس لئے میں رو رہا تھا یہ جیانیوں کا درباد کو دیکھتے کر کے کیوں جو جیانی ہوتے ہیں بھگوان کے لیلاؤں کو اور نتیا نہیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں وہ ہی جو بھرمہ ہے ابھی یہ رام اور کرشتہ بن کر کے آگئے ہیں جب ان کے مکتی ہو جائے گی پھر تو بھرمہ ملین ہو جائے گی اس لئے یہ جو ابھی لیلاؤں کر رہے ہیں یہ لیلاؤں ہے اس لئے یہ لیلاؤں نے اپنا من کو ڈوا دی رہی ہیں کہتے ہیں ان کی درباد کو دیکھ دیکھ کر کے میں رو رہا تھا ابھی کرشنا دھرے 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 کرشنا بڑے ہو رہا ہے جب بڑے ہو رہے ہیں دیکھنا ماتاں کبھی کبھی بچوں کو ایسے ہاتھ میں لے کر ایسے اوپر اوچالتے ہیں مئیہ جسدہ لالا کو ایسے ایسے اوچال رہی تھی جب بڑے ہو رہے ہیں تھوڑی سے اوپر میں اُچال رہے ہیں میں چاہتا ہوں اوچال کیونکہ کچھ اتنا بات میں گلی گلی اور میں جا جا کر تو مکھہ نہ چوری تو اندار ابھی کدھر گلی سے جاؤں کدھر گلی سے آؤں میری اچھا اوپر میں جائے کچھ کچھ اچھا مجرد ایسے اچھا ہوئے اگر کوئی ایروپلے آ جائے نا پھر تمہیں اوپر تھا وہ جا ہے ابھی کرشنا کی اچھا کو سمجھ کر لے ان کی جو گمائی کنس کو پرمان کی اور کنس نے اس نے تری نابرت کو ان میں بہج دیا کس کو بھیج دیا کہتے تھے تری نابرت کو ان میں نے بھیج دیا یہ تری نابرت آندھی دبان رکھ میں آیا جب آندھی دبان رکھ میں تری نابرت آیا کرشنہ نے دیکھا میں تو بچ جاؤں گا میں تو بچ جاؤں گا لیکن مہیا کیا کرے گی کرشنا اپنا بھوچن کو اتنا بھاری کر دیا جیسے پتھر کا کوئی چٹان ہو بھائیہ لالا اتنا بھوچن کیسے ہو گیا مہیا نے لالا کو ہاتھ سے اتار کر بچے رکھ دیا ہاتھ میں پکڑ نہیں پائی اتنے میں ترنا بھرت آئی آنڈھی تفان روپ میں اور کرشنا کو پکڑ کر دیا ایک تم اگاست میں اڈا کر دیا اور کرشنا اس کو گلے کو پکڑ کر کے پورا کرشنا کی کیا اچھا تھی پورا گوکل میں بھرمان کرو کرشنا پورا گوکل میں بھوم لیا جب بھوم لیا ابھی کرشنا چاہتے ہیں اترنے کے لئے ابھی پلین اوپر میں اڑا لیا ابھی پلین لانڈنگ کرتا ہے بھلے ابھی تو امیرے کو اترنا پڑے گا بھلے اتر تو اتر گئے سے انہیں اس کو گلاہ کو انہیں ایسے دبایا انہوں کو گلاہ کو ایک دم پرانہ گھوٹ گیا ایک دنے میں ترنا برت نے دھرام کرتی گئی ایتر کے پتھر کو پر ایک دمارہ پرانہ تھی تسنس ہو گئی مہیا جو شدہ دکھا لالا کو تو ہم نے اہی لیٹ آیا تھا کرشنا گیا تھا کرشنا گیا تھا دکھتے تھا دور میں کرشنا پڑے گئے اور ایک لاتھا سمران پڑا ہوا پھر مہیا نے جا کر کے پھر انہوں کو اپنا گود میں اٹھائے پھر لا کر کے پھر کالی گئیا کی پوچھ اسے جھاڑا لگوائے رائی نون کو منتر کرے گا تو چھلتا ہو کروائے دیکھو یہاں پر سکھا دیتے ہیں ہاں دیکھا دیکھا جب جب ہم کبھی بھجن کرتے ہیں کہتے ہیں بھجن میں بھی کبھی کبھی یہ ترنا برت آ جاتا ہے یہاں پر سب دیو رسوامی کہتے ہیں کہ کچھ سمیے کے لیے ساندھا کا جیوان کبھی کبھی یہ ترنا برت آ جاتا ہے ترنا برت مطلب کیا ہے جیسے سانسار نے کوئی اسانت کیا گیا سانسار نے کوئی انہونی ہو جائے جب انہونی ہو جاتا ہے اسے سمیے میں ہم بیچہی تو ہو جاتے ہیں ابھی کیا کرے کیا نہیں کرے تھاکورجی کو ہم इतنے سوا خوزہ کر رہے ہیں تھاکورجی کو ہم بھاکتی کر رہے ہیں تھاکورجی ہمارا زیبان میں یہ دکھ کرتے تھاکورجی ہمیں کیوں بھی دیا اسے سمیے کبھی کبھی ہم بڑا جاتے ہیں کیا کرنا نہیں کرنا سوچ نہیں باتے ہیں اور کبھی 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 تھاگر کوئی چھوڑ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کبھی تو ہم تھاگر جی کوئی ہم تھاگر جی کوئی چھوڑ دیتے ہیں دیکھو آپ کے چھوٹی سی میں کتھا سناتا ہوں ہمارے سمپردائی میں ایک سنتو بھی ہے جن کا نام سری واس پڑھ دیا ان کی گھر میں سکھا تیسری چیتنا مہا پرگو یہ بھکتوں کو لے کر کے رات بھرا کرکتے ہیں کبھی ہارے کرشنا ہارے کرشنا 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 ہارے 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 آمہ ہارے آمہ رامہ رامہ ہارے ہارے کرشنا 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 ہارے 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 ہار موسیقی 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 کیا اور شیف آسپ ٹھون نے دیکھا گھر میں لیکتا ہے کہ extend ہوں گوئی تو انہیں نے کرتان کو پرنام کرتا تھا کہ بھر میں کرتن ہو جارے رہا تھا گھر بد کیا ہوا تھا پرنام کرتے ہوئے وہ بھر سے بہر میں کلے بہتیا ہے کہ کیوں رو رہے ہو تو تیرا بے ٹکتا تھا اس نے پران چھوڑ دیا۔ اس نے پران چھوڑ دیا دیکھو وہ کیا کہتا ہے پران چھوڑ دیا تو تم کیوں رو رہے ہو تمہارے اکیلا بیٹا تھا نا سر ری چھوڑ دیا دیکھو اس کا کیا بیچار ہے یہ بتاؤ بیٹا دیا کس نے بیٹا کس نے دیا ہے تھاکور نے دیا پھر لیا کس نے تھاکور نے لیا دیا اس نے اور لیا اس نے جب دیا اس نے اور لیا اس نے پھر تم لوگ کیوں رو رہے کیوں دیکھو وہ بچہ کتنا سو بھاگیوان یہ تو دیکھو ایک دن تو مرنا ہی ہے جگت میں اسے کوئی بیٹی جو بول چکتا میں مروں گا ایک دن سب کو یہ سرینے چھوڑنا اور جہاں پر سکھات بھائکوڑا پتی تھاگور جی جہاں پر سکھات نلتے کرتن اور بھجن کر رہے ہیں اور کرتن سنتے سنتے اس نے یہ سرینے کو چھوڑا چھوڑا تو کہاں گیا سیدھا تھاگور جی کو بار سمجھ گیا ایک دن تو سب کو سرینے چھوڑنا لیکن بھگوال کی کرتن سنتے سنتے اور جہاں پر سکھات بھائکوڑ جی ہے اس کو درسن کرتے کرتے اگر کوئی سرینے چھوڑے اس سے کوئی سبھا کے وان ہو سکتا ہے خبردار رونا دھونا نہیں اگر تم لوگ رو گئے چیتن مہا پروک لیلا میں اگر کوئی بیادہ تپڑے گا بیٹا تو گیا ہی گیا میں بھی گلے میں پتھر باند کر کے یہ گنگا میں میں بھی ڈو مزتا خبردار رونا نہیں اس لئے یہاں پر سکھاتے ہیں اگر پروک کی بھکتی کرتے کرتے جیون میں اگر کوئی انہونی آ جائے جیون میں کوئی انہونی اگر جیون میں آ جائے تبھی اپنا بھجن نہیں چوڑنا بھگوان کی بھکتی نہیں چوڑنا کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے تھاکور جی کی اچھا سے بھتا ہے ہم کہتے ہیں تھاکور کے اچھا کے بغر ایک پتہ بھی نہیں ہیتا ہے اس لئے تھاکور جی کو اچھا میں اچھا کو ملا دے تھاکور جی کو اچھا میں اپنا اچھا ملا دو پھر اس میں ہی سانتی اور اس میں ہی سوک ہے اگر بھکتی کرتے کرتے کوئی بھیپتی آ جائے پھر ام لوگ کیا سمجھو کیا سمجھو گے یہ سمجھنا ہماری اوپر میں کوئی بہت بڑی بھاری بھیپتی آنے رہا تھا لیکن چکے ہم بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں تھاکور جی تھوڑی سی دکھ پشتے دے کر کے تھاکور جی ہمیں اس سے نکال دیا یہ بھاپنا کرنی چاہے ہم نے بھگوان کی بھجن کی بھکتی کی تھا گروہ ہمارے ساتھ میں یہ سکیوں کیا اور یہ کرتے کرتے کیا کرتے بھگوان کی بھکتی کبھی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے جیوان میں بھیا جیترینہ بھرت کبھی دو ہی جیوان میں آ جاتی اس لیے سازہ کو ساب بھار میں رہتے ہوئے کہتے جسی دیش میں جسی بیش میں پری بیش میں رہو رادہ رامان رادہ رامان رادہ رامان بھلا سی بھرندہ و نبی ہاری پالکی جائے جائے سری آدھے جائے جائے سری آدھے ایک دنی مہیا جسوڈا کرشنا کو دودھ پلا رہی کی دودھ پلا تو پلا تے مہیا جسوڈا سوچ رہی تھی بھلے بھئیہ یہ راکھا سلو بینہ کارن کے کارن میرے لالا کو پیچھے یہ ہاتھ دھو گھر کیوں پڑھتے ہیں بھلے بھتنا آ گئی اس کو بھار میں سبھڑا سلو آ گیا پھر یہ تنہ برکل آ گیا ناراینے کے کھرپا سے لالا کیسے بچ جاتے ہیں بھئیہ اس پر آکھوں سے کیوں آتے ہیں میرے لالا کو بچے کیوں پڑھے ہوئے مہیا بہت در رہے گئے اتنے میں کرشنا ستان پان کر رہے تھے کرشنا نے دیکھا مہیا کو بڑا در لگ رہا ہے بتانے میں لالا کو پر اتنے انہانی کیوں ہو رہا ہے اتنے میں کرشنا ستان پان کرتے کرتے تھوڑی سے ارنج جمباری لیا جب تھوڑی سے مو کھولے مہیا تھوڑی سی موہ میں انانت کوٹی بیشو برماند کو رنگ دکھا دیا مہیا تو ڈر گئی لالا کو موہ میں کیا علائی بلائی میں دیکھ رہی ہوں علائی بلائی کیا دیکھ رہی ہوں اسی دلی کیا ہوا تھا کرشنا جیسے ستان پان کر رہے تھے ہر ماتاں کو پتا رہتا ہے میرے لالا کا پیٹ کتنا دودھ پینے پر بھر جائے ہر ماتاں کو یہ پتا چلتا کرتا ہے لیکن اسی دلی کرشنا اتنے ستان اتنے دودھ پی رہے تھے مہیا جو سنا تا در رہی تھی کیوں در رہی تھی ہو نہ ہو آپ دیکھنا بچہ اگر زیادہ دودھ پی لینا اس کا پیٹ پتلا ہو جاتا ہے اس کا پیٹ پتلا ہو جاتا ہے مہیا سوچ رہتی لالا کا پیٹ پتلا نہیں ہو جائے اور کرشنا جب چبھائی لیے انانت کوٹی بیشو برماند کو دکھا دیئے کرشنا نے کہا مہیا تو یہ بات سمجھو تیرے دودھ اسے میں اکیلا پل رہا ہوں نہیں مہیا دیکھ لے تیرے پیٹ میں یہ بیشو برماند ہے تیرے دودھ اسے یہ بیشو برماند پل رہا ہے اس لئے مہیا درنا نہیں اور مہیا تو یہ سوچ رہی ہو میں تیرے چھوٹا سا لالا ہوں اور یہ راکھے سلو کا آہ کر کے پتا نہیں کیوں لالا کو پیچھے پڑے مہیا کوئی چنتہ مد کیا کر میں سادھا رہا نہیں ہوں دیکھ لے میں کون ہوں موں کھول کر دکھا دیا یہ بیشو برماند کا جو مالک ہے میں بیشو برماند کا مالک ہے اس لئے مہیا کوئی تو چنتہ مد کیا کرو ابھی کرشنا جب دھیرے 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 کرشنا بڑے ہوئے ابھی کرشنا کو کوئی نام کرنے نہیں ہوا ہے جس کا من میں جو آئے دیکھنا بچپن میں بچپن میں کیا ہوتا ہے جس کا مہو میں جو چھوٹو برو جس کا مہو میں جو آتا ہے نہ بچپن کو وہی بولتے رہتے ہیں یہی بولتے رہتے ہیں ابھی ننند وابا سوچ رہے ہیں لالا تو میروں ہے راتا رات میں نے گھوپول میں رکھ کر کے آ گیا لیکن نند وابا کیا سوچ رہے ہیں کہ لالا میرو ہے یہ دونوں سوچ رہے ہیں لالا میرو ہے اور سچمaniu سے لالا دونوں کہیں لالا ہے ابھی بشتہ مہارمز سوچ رہے ہیں نیام کیا ہے نام کرنے کا ایس نہیں آپ کا موہ میں جو کچھ آئے کلو بھولو بچوں کا نام رکھتا ہے ایسے نام نہیں رکھتا چاہیے تو بچوں کو بہت برا اثر بڑھتا ہے بڑی برا گندہ اثر بڑھتا ہے نام سے یہ نام سے سب کچھ ہوتا ہے دنیا جو چلتا ہے نام سے ہی دنیا چل رہا ہے نام سے چلتا ہے دنیا بل اس کو بہت گندہ اثر بڑھتا ہے اب اسے کر کے دیکھنا دھیان دکھر سمجھ سادھی کا سمجھ میں جنمہ پتر ملاتے ہیں ملاتے ہیں جنمہ پتر کیوں ملاتے ہیں کی کسی لئے ملاتے ہیں وہ جیسے نکھتر جیسے سمجھ سمجھ میں اس نے جنمہ لیا ہے وہ اکھیر نکال کر کے نام کرنا کرتے ہیں اکھیر کو نکال کر کے جنمہ پتر سے اس لئے اگر سادھی کا سمجھ میں تب ہی یہ جنمہ پتری ملے گی اگر اس کی جنمہ پتری کا انروپ اگر نام دیاتے ہیں جنمہ پتری تمہارے نہیں ملے گی اگر بیس اگر سادھی کرتے ہیں پھر ڈائیوز ہو جائے گی اس لئے نیا میں ہیں کیا نیا میں جنمہ نکھتر کا انروپ اس کا نام کرنا کرو اور نام کیسے کرو جو تیس کو بلا کر کے اکھر نکالو وہ اکھر پہلا اکھر کر کے کوئی تھاکور جی کا نام ہو نہیں تو جسی بھکتوں کا نام بچوں کو دینی چاہیے ایسے تیسے نام بچوں کو نہیں دینی چاہیے دیکھو یہاں اگر ہمارے کچھو بڑیسی بھکت لوگ آئے نا اگر کچھو بڑیسی بھکت لوگ آئے ان لوگوں کو نام پوچھو ان لوگوں کو نام پوچھو کتنا سندھر سندھر ان لوگ نے پہلے جو نام اکھر تھے ان لوگوں نے نام بدلا دیا سکتے ہیں اسے نام اکا نام برندہ ہے ایک نام ہے رادhika ایک نام ہے رادھا پریہ ان لوگوں ایسے ایسے نام کو رکھیں اور ان کا نام پہلے انگرہ جی نام تھا لیکن ان لوگوں نے اپنا نام کو بدلاتے رکھیں رادہ رانی کا نام پر نام رکھواتے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی بچوں کو نام ایسے نہیں رکھنا تلو بھلو پھنکی پھنکی یہ سب نام پر نام رکھوانا نام رکھوانا تو حاغور جی کی نام پر نام رکھوانے چاہیے ایک بار ہاتھ بھائی کر کے بولو بولو ہرے کرٹنا ہرے کرٹنا ہرے کرٹنا دیکھو پہلے کیسے نام رکھتے تھے بیٹا کا نام کیسے رکھتے تھے اور ایسے نام رکھتے تھے جو اس کا نام اس کو پیتا جی کو ساتھ میں اور اس کو پیتا جی کا ساتھ میں نام جھنی چاہیے کیونکہ بچہ کون ہوتا ہے جو ہماری کھان دام کو رکھا کرتا ہے ہماری کھان دام کو جو رکھا کرتا ہے نام جو اجابہ کرتا ہے وہ بیٹا ہے جیسے کرشنہ ہے کرشنہ کا نام کرشنہ نام کیوں پڑھا پہلے بیام ہوتا تھا اس کو پیتا جی اور پیتا جی کی نام اس میں آنی چاہیے کہتے شریف کرشنہ کا پیتا جی کا نام کیا ہے بولو کرشنہ کا پیتا جی کا نام کیا تھا بولو جو اور سے نند اس لئے جو نند وابا جو نا اکھیر ہے جو سنا ہے کرشنا سنا میں جو نا ہے وہ نا سی اکھیر یہاں پر لیا گیا ہے اور ان کو پیٹا جی کا نام کیا تھا نندہ ببا کا پیٹا جی کا نام کیا تھا جو بولے گا سکو میں نام نام کون بول رہاں پڑھو مہراج پڑھو مہراج اس لیے ان کو پیٹا جی کا نام تھی پڑھوز اس میں جو کری میں جو ہی ماترہ ہے پڑھا جو را اکھر وہاں سے لیا یہ دو اکھر لے کرانے کا نام رھکا krishna جیسے رام رام جی کا پیتا جی کا نام کیا تھا دسرت اس نے جو دسرت جو را کو وہاں سے لیا را کر گیا اس لئے رام پہلا کر رہے اور دسرت مہارات کا پیتا جی کا نام کیا تھا کیا تھا کون کو لے ہاتھ اٹھا ایک ماتہ ہی ہاتھ اٹھا رہے کیا نام تھا آج وہاں سے یہ لیا اس لئے را اور ما پہلے جب نام رکھتے تھے اس کو پیتا نام کو لے کر بچہ کا نام رکھتے تھے وہ بچہ جیسے ہمارا کھان دانتا اجلا کرے ہمارا بانس کو بردھی کرے جگر تمہیں نام ہو اس لئے اس لئے بچوں کو ایسے کام نہیں کرنی جائے جو پیتا کو اوپر میں کوئی دھپا آئے اگر کوئی بچہ بڑیا ہوتا ہے دنیا کیا کرنا ہے بہیا کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے اس کو پیتا کا نام ہو جوالا ہوتا ہے اس لئے ابھی سری انہیں سری بسودے مہاراج سوچ رہے ہیں اگر نندہ بابا لالا کا نام کرنا کروائیں گے وہ اپنا جنمن اکھتر کا انروپ اپنا کھان دان کا انروپ لیکنی لالا تو میروں ہی لالا ہے اس لئے انہیں گرگا چارج بھول آئے اگر گرگا چارج جی آپ تو ترکال درشتہ ریسی ہو اب سم جانتے ہو کرشنا میرے لالا ہے میں نے راتا راتا وہاں رکھ کر کے آگیا اور بیٹی کو یہاں لے آیا اس لئے آپ ایک بار جاؤ گوکل میں جا کر کے اے اسے لالا کا نام کرنا کروائو جو نام میرے اور ساتھ میں جرا ہوا ہو گرگا چارج پسند نہ ہوگے بھلے کیوں بھلے بھگوان کا نام کرنا کرنا یہ سادھانا بات نہیں تھا ترکا ننننننے چہر رہے کمال کمال ہاتھ ہے جب کرشنا کو میں گودھ میں لوں گا ہم دننا بچے جب کھڑے نہیں ہو پاتے کیا پڑتے ہیں کیس کو پگڑتے ہیں کا پڑی کو پگڑتے ہیں کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں بچے کا سریج کتنا کمال ہوتا ہے ہاتھو رجی کو میں گودھ میں لوں تھا اور ان کا نام کرنا کرنا ا پھڑے خوش ہو کر کے آئے گوکل میں آئے جب ننننظا بابا کا گھر میں آئے نننظا بابا اتنے پرسندہ ہو گئے نننظا بابا اتنے خوش ہو گئے دیکھو نننظا بابا کیا کہتے ہیں یہ سنت لوگ ہماری گھر میں کیوں آتے ہیں کیا ہمیں سے کچھ وہ لینے کے لیے آتے ہیں وہ لینے کے لیے نہیں ہم کو دینے کے لیے آتے ہیں نندو بوا کہتے ہیں آت میرا گھر دھنے ہو گیا کیوں ہماری گھر میں سنت آئے ہیں سنت آئے ہیں تو کیا کریں گے گھر میں ہری کرتن کریں گے ہماری سنت لوگوں کو کہتے ہیں جی دینہ گری ہے بھاجہ نہ دیکھیں گری ہے تے گولر کا بھائی چرن سیدھو دیکھی آگنگا سکھنا سیما پایا سوڈھا بھگتا چرنینو بھجانانو کولا جس دنی گھر میں سنت آئے ہری کرتن ہو کہ وہ گھر گھر نہیں ہے وہ گھر بھگوان کا دھاں ہو جاتا ہے کتنا مانگل ہو ہو بنا مانگلہ ہری تھاکر کا کرتنے سے گھر کا سارے امانگل دور ہو جاتا ہے گھر بھگوان کی دھاں بن جاتا ہے اس لئے نندہ ببا کہہ رہے ہیں آج تکرا جو بنا دھنے ہو گیا ہے گرگا چارج جوی سر ہیسی آج ہماری گھر میں آئے ہیں سنت آئے تو گھر کی گھر میں سنتوں کی چرن دھولی پڑا ہمارے گھر دھنے ہو گیا ہے اس لئے نندہ ببا کہتے ہیں اور جس گھر میں سنتبھت نہیں آئے گا ہری کثہ سنائیں گے ہریiscover отдел کریں گے گھر میں بچے بھی بجھنے کریں گے پتی پتری بھی بجھنے کریں گے جس گھر میں تھاکر کا نام کرتے ہیں بھڑانی دھاں ہو جائے اگر سنتا نہیں آئیں گے اوپتے سے نہیں گئے گھر میں کون آئے گا سرا پی آئے گا بچے لوگ غلط راستہ پر چلیں گے سرا پینا شروع کریں گے سگرٹے پھوکنا سر کریں گے جوا کھلنا سر کریں گے ایسی لئے سری نندہ بابا کہتے ہیں بھئیہ گھر میں سنتوں کو بلاؤ گھر میں ہری کرتن کراؤ جو بچے کو اوپر میں اچھے سنسکار پڑے بچے سنسکاری بنے گے تو گھر میں سا دو سنگ کرتن اگر چلتے رہے گا تو گھر تمہاری پبیتر بنی رہے گی گھر اتنے میں نندہ بابا نے سری گرگا چاہتے کی چرنا دھوئے ان کی چرنا مرتلیا ان کو آسان دیکھر بیٹھایا اور ان کو پوجہ اُرھے کیا ہے گرگا چاہتے جس کام کے لئے آئے تھے نندہ بابا تو اپنی آپ بول پڑ بھلے بابا جب آپ گرپا کر کے گھر میں آئے ہو یہ دونوں لالا کا سرا نام کرنا کر رہا ہے اس کو تو سون کر کے گرگا چاہتے پرنے میں گھدگت ہو گئے بھلے بھائیہ آپ نے اس لئے آئے ہیں بچوں کا نام کرنے کے لئے یہ تو خود بول رہے ہیں بھلے ٹھیک ہے دونوں بچوں کو لے آؤ ابھی میں نام کرنے کرواتا ہوں پہلے بڑا بیٹا کا نام کرنے کروائے ہیں تو انہیں بڑا بیٹا بلدے پرنے کا نام کرنے کر رہے ہیں تو انہیں دھیان لگائے ہیں دھیان لگائے تو دیکھا کہ جو بڑا بیٹا ہے نا یہ کوئی سادھا نہیں بھلے سن کر سن کرنا تویر سائی گربودھا سائی چپے ابدی سائی سیسانس جسانس سکلا سنیت آننگا کھراما سرنم پرپتی بھلے ندو آبا تمہارا کی جو بڑا بیٹا ہے نا یہ سادھا نہیں یہ سکھات انانت دےو ہے بھگوان جن کو برنے سین کرتے ہیں جتنے سمارے گربودھا سائی کھرام دی سائی پہب دی سائی سیس جسری کی سری سے پرکٹ ہوتے ہیں اس لئے تمہارا کی جو بیٹا ہے نا بھلے آیا مہی روحیمی پتر رام آیا نسروحید گنای تمہارے بیٹا کا نام بھل رام حول موگا بھلے بھلرا کیوں ہوگا بھلے بھلا دکیا تا بھل زدو یہ بڑا بھشتہ KRISTA بھشتہ شریف بڑا بھلوان ہوگا اس لئے ان کا نام ہوگا بھل رام مطلب ہوتا ہے سب کو یہ آند پردار مがیتہ سب کو یہ سپ پردار کرے گا اس لئے کثلے ان کا نام ہوگا بھلرا کا پرار لیکن اس کا ایک نام سنکر سنبی ہوگا بھلے کیوں اسے آکر سن کر کے روہین گھر میں سکھاپن کیا ہے اور ہر جیب کو یہ آکر سن کرے گا کبھی اگر جدو بہنس میں گوگ بہنس میں لڑائی ہو جائے نا یہ ایسے کا بچہ ہے دونوں بہنسوں کو اکٹھ رکھے گا اس لئے اس کا نام سنکر سنگی ہوگا بلہ سری بڑھ دیو پرہو کی بلہ سری تاو دیا لکھی ابھی چھوٹا بیٹا کا نام کرنے کریں گی تو انہوں نے جنو پتر دیکھا دھیان لگایا دھیان لگایا تو انہوں نے آنکھی میں گھر رہا تھا بلے کیوں بلے اگر جس کا ایک دو تین چار نام ہو ایک نام کروا دے لیکن جبک میں دیکھا جتے نام نام بسو برمان میں سارے اس کا ہی نام سب اس کا ہی نام ہیں بلے بہنے نام رکھے کون سا نام رکھے کون سا نام رکھے پھر دیکھا جتنے ابتار ہے مطس، قرمہ، مراہ، نشنگا بامان، پرشورام، رام، غلرام قرمہ جتنے سارے ابتار انہوں سے پرگٹ ہو رہے ہیں ابھی تو وہ چکر میں پڑ گئے ابھی آکھ برگ کرتے ہیں بسو برہباند دیکھ رہا ہے ابھی سوچنے لگے وہیاں نام رکھے تو کس کیا نام رکھے نندب آبا تو بیاکول ہو رہے تھے چھوٹا لالا کا نام کیا ہوگا نندب آبا آپ کو پکڑ کر کے ہل آئے بآبا بولا تو صحیح لالا کا نام کیا تم تو آنکھ کھولنی رہے ہو کہ آپ بتا بات کے آئے اتنے میں بہلے بھالے بھالے باپا تمہاری جو لالا ہے نا بھالے آسان بنہس تے جس ی گریمو تمہانو جگم تہلو لپ شکلا رک تستہ پیتا 部 Destارے لالا جگ جگمیں آتا ہیں یہ ستے جگہ میں یہ سکلہ برنا دھارن کر کے آیا تھا ترتے آج جگہ میں یہ ربطہ برنا دھارن کر کے آیا تھا جب یہ کلی جگہ آئے گا یہ سری نوہ دیم دھارن میں یہ سچینندہ گورہ ہری دھارن کر کے سری نوہ دیم دھارن میں جنمگران کرے گا اور سمپورنا بشو برماند کو کرشنا نام میں کرشنا رس دے کر کے بشو برماند کو دوبائے گا اور سردبت رہی ہری کرشن مہا منتر کو یہ بچہ پرچار کرے گا اسی سمیں سری درگاچار جہاں سری چاہیے کب یہ دعاپر جو کی تتھا ہے یہ دعاپر جو کی میں کرشن کا نام کرنا کر رہے ہیں اسی سمیں مہیوں کہہ رہے ہیں تیرا جو بیٹا ہوگا نا کلیو میں سنا دنیا کو سری مہا پرہو کی روپ میں آ کرے گا سب کو ہری نام پردان کرے گا اور سردبت رہی جو سناتنا دھر میں ہیں سردبت رہی جو سناتنا دھرموں کو پرچار کرے گا اب لوگ برندان میں آئے ہو کون کو برندان میں آئے ہو سب کے سب برندان میں آئے ہو وہاں پر دکھنا جو انگری جی لوگ پر دکھنا یہاں پر تو دو چاری انگری جی لوگ آئے ہیں ہماری جو پرکمات ہو رہے ہیں سوارا دنیا کے انگری جی لوگ وہاں پر آئے تھے ایسے کوئی رہاشتر نہیں تھا جہاں سے وہ انگری جی لوگ نہیں آئے تھا سب کے سب کنثی مالا سب کے سب کنٹی مالا تلک لگائی ہے یہاں پر دو چارے بیٹھے ہوئے سب کنٹی مالا سب تلک لگائے رہے ہیں لیکن ہم لوگ ہندو ہیں لیکن ہندو کا کچھ لکھان ہونی چاہیے کہ وہ نام سے تو ہندو نہیں ہوتا جیسے جو مسلمان لوگ ہیں کچھ چین ہیں دیکھنے سے بتا چلتا ہے ہم ہندو ہیں ہماری اندر میں تو کچھ چین ہونی چاہیے کیا چین ہونی چاہیے گل میں گنٹی ہونی چاہیے تلک ہونی چاہیے چوٹی ہونی چاہیے اور تھاگر جی کی نام ہونی چاہیے تب تو ہم کا ہندو کہیں گے لیکن آپ بردامنے چاہتے ہیں دیکھو نا آسچر جو جاؤ گے انگر جی لوگ سے تلک کٹھی مالا لے کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اگوار گولت جوڑ سے بلہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 دی کرشنا ہرے 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 رام اور اگوار جوڑ کرنے بولو بلہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام رام ہرے بلہ تیرے پیٹا جو 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 میں اب تیرے نوت ہیں اس لئے کرشنا کہتے ہیں جدہ جدائی دھرمش گلانیر بھاکی بھارت آدھو تھا نمہ دھرمش تد آتما آنا سری جار جب جب اس جوڑ میں ادھرمہ بڑھنے لگ جارے دھرمہ کی ہانی ہونے لگتی ہیں تب تک میں اس جگہ تمہیں آ کر کے جب گو برامان بھپرہ سادھو ستری پرثیوی کو اپر میں اتیاجار ہوتی ہیں میں اسے سمیں میں آ کر کے دھرم کو رکھا کرتا ہوں اور دھرم میں بناس کرتا ہوں خیرنندو بابا اب وہی جو بھگوان میں تیرے لالا بن کر کے آئے ہیں کرشنا روپ میں اس لئے اس کا نام ہوگا کرشنا نام ہوگا بلہ سرے کرشنا کہنے یا اللہ لیکی بلے انہوں نے کرشنا نام کیوں دیا بھگوان کے آنا ترمہ ہری آنا ترمہ کتھا کرشنا نام کیوں دیا بلے کرشنا مطلب ہوتا ہے کیا کرشنا مطلب ہوتا ہے کالا کیا کولتار جیسے کالا نہیں کولتار جیسے کالا نہیں اس لئے ان کو بدھا ندیا جیسے میک آکاس میں جیسے میک چھا جائے جب خنا بادل کا جو رنگ ہے وہ ایسے رہلے بھگوان کرشنا کا اس لئے بھرمہ جیسے ستوکی کرتے ہیں کہتے ہیں نو میڈ تے اب بھر بھو سے تڑی تا بھر آئیو بھگوان کو بھونے ادھار نہ دیتے ہیں جیسے گھنا سیاں گھنا سیاں بلکیوں می کا ایک نام ہے کرپا پانی کا ایک نام کرپا جیسے آپ پیاس پانی پیو دیل کیا ہو جاتا کرپا ہو جاتا نہیں بڑی جور سکت چھاکتی پھٹ رہا لیکن پانی پیو من کو کتنے سانت ملتا اس لئے پانی کا ایک نام کرپا ہے جیسے پانی جب گھنی کو تو بستہ دھارن کرتا ہے لے ہوتا ہے اس لئے کرشنا کا رنگ بندھو ہے اس لئے کرشنا کالے ہیں مطلب کرشنا بڑے دیال ہے کھرپال کھرگو جی ہے اس لئے ان کا نام ہوگا کرشنا نام ہوگا اس کا دوسرا تات پر اب بہت ساری رنگ ملا ہوگا دہرہ رنگ نکلی رہا لیکن اس مطلب کالا رنگ ملا تو پھر کیا آگا بتاؤ سارے رنگ کالا ایسے رنگ سارے رنگ کالا ہی کالا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کالے رنگ پہ ایک بار جو ڈوب جائی چڑھنا دوسرا رنگ اس کو پھر کوئی رنگ نہیں چڑھتا ہے اس کو پھر سارے رنگ دب جاتی کالا 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 دکھتا ہے اس لئے ہماری سمپردائی سنت کہتے بھائی خبردار برندابن نہ جاؤ سامدھار برندابن نہ جاؤ بھائی ہم تو برندابن جانا چاہتے بھائی اگر برندابن میں بھول سے چلے گئی وہاں پر کسی تکت ہے دھاٹ ہے وہاں پر پیار نہیں چاہیے بھائی میں تو وہی پر ہوں بھائی اگر وہی پر ہو پھر بھائی بھائی اور جو گو بھائی کرشنا مندی میں پیار پڑھنی نہیں چاہے وہی پر کھڑا ہو خبردار بھائی مندری میں گئے ہو دیکھیں وہاں پر پردہ لگتا دیکھیں ایک ایک منٹ میں پردہ لگا دیتا پھر پردہ کھول جائے پھر دیکھو پھر دنیا میں پھر اس کو رات رات بھول اور برند میں دو اس لئے وہ سنت کہتے ہیں اگر اس کا نجر کس پر پڑے جائے تیر نجر میں تیر ہے وہ ایس تیر ہے اس پر اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے اس کو جو مٹی مٹی مسکر ہٹ مٹی جادو ہے سر کا اوپر جو مورو پنک ہے بھئی اس کو پر نجر نہیں بڑھ نی چاہیے اس لئے کہتے ہیں بانک بی ہاری کی دیکھ چٹا دیکھ چٹا پھر میروں میں دے جیو لگا بٹا میروں میں دے جیو لگا بٹا بانک بی ہاری کی دیں چٹا خصو چٹا ən چٹا پھر چٹا 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 چھ باقی بھی ہاری کی نئی کی چندہ اوپی کی چندہ میرا من ہے یا یا ساپتا سیرا من ہے یا ساپتا میرا من ہے یا ساپتا سیرا من ہے یا ساپتا موسیقی 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 لٹا پٹا ہی لٹا پٹا ہی لٹا پٹا باقی بھی ہاری بھی دیکھ چٹا ہونکی بھی چٹا میرا مجھے لٹا پٹا میرا مجھے لٹا پٹا موسیقی 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 کریان مہیمہ جو تیرے لالا ہے اس کا ایک نام ہوگا کریشن نام ہوگا اس کی اتنے مہیمہ ہیں بید بھی جن کی مہیمہ کو کھا نہیں پائے گا یہ ہر جگ جگ میں اب اپنی نمک کر کے بھٹوں کو رکھا کرے گا یعنی کہ اند نام اند مہیمہ جب یہ بات کو بتا رہے تھے وہاں پر مہیا جسدہ بیٹھو ہی تی سوچ رہے تھے یہ جوتی سے کام کا کوئی باتی نہیں کر رہے تیرے لالا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اس نے کیا مطلب ہے کام کی بات بتا ماتاں کی کام کی بات کیا ہے بچوں یہ بات نہیں کرنا میں تبہ پیچھے چلیا اس لئے یہ کوئی کام کی بات نہیں کرتے ہیں کام کی بات کیا ہے بڑا بڑھوں کی کام کی بات کیا ہے ہر ماتائیں یہ چلتہ کرتے ہیں بیٹا جلدی سکتے بڑھا ہو جائے اور اسی بیہاں کب ہوئی اور دھر میں بہو کب آئی ہے ہر ماتائیں یہی سوچتے ہیں جب تک دھر میں بہو نہیں آتی ہیں تک تک ماتائیں کو سارے کام کام کرنا پڑتا ہے لیکن جب دھر میں بہو آ جائے بہو پر سارے کام کو بہو سنبھال لیتی ہیں اور مہیا جسودہ کو تو بڑی عمر میں لالا بھائیو ہاں بڑی عمر میں لالا بھائیو ہے اس لئے کہتے دھر کا کام کرتے کرتے تو بڑی ہو گئی اس لئے یہ تو بتائے لالا تب اس کی دھر میں بہو آئی گی اور کتنے بہو آئی گا یہ بات تو بتائے مہیا وہیں پر بیٹ ہوگی تھی گرگا چارجے ایک سلوک بولے لیکن وہ سلوک کا ارث دوسری ہے لیکن بہیات سنتی چاہتی بھولی بھالی وہ اپنا منمانی ایک ارث لگا رہے دیکھو ایک سلوک کا دو ارث کیسے بہو نی سنتی نامانی کہتے بہیات پتا جی تیرے جو بیٹا ہے نا بہو نی سنتی نامانی اس کا اند نام اس کی ہوئے گی بہو نی اور ان کا جو روپ گون ایتنا ہوئے گا ہری اند ہری کثہ اند اند دیبیجنہ کی مہیمہ کو گائے نہیں سکتے وہ یہ بتا رہے تھے لیکن یہ مئیہ اپنا منمن میں ارتھ لگا رہی تھی کرتے بہنی سنتی نامانی مئیہ سوچ رہی تھی سیاد جو تیس یہ کہہ رہے ہیں تیرے جو لالا ہے نا بہنی سنتی نامانی سیاد تیرے لالا کی بہت ساری بہنیاں ہوئی مئیہ تو خوش ہوئی ابھی بات کی بات بتائیں یہ کام کی بات بتائیں کیونکہ پہلے راجہ لوگ بہت سادھی کرتے تھے بہت سادھی کرتے تھے چطر کے تو مہاراج تو ایک کربہ سادھی کی ہمارے سے دسلت مہاراجی کتنا پتنیاں تھی تین ان کی پتنیاں تھی پہلے دیکھو کہ راجہ کرشنا ہے جب دوارک آ جائیں گے کتنا سادھی کریں گے سولہ ہزار ایک سو آٹھ اور جب کرشنا بریج میرا ایک در آدھار آنے تھی پھر ان کا اشتہ سکھی اشتہ منجری جب کرشنا راس کرتے ہیں کرشنا سا کروڑ گپیوں کو ساتھ کہیں کہیں آتا ہے تین سا کروڑ گپیوں کو ساتھ پھر انہیں راس کیا ہے مہیا جو سکتا تو خوص ہو گئی گھر میں جتنے بہو آئے گی اتنا ساس کی سوا کرے گی کوئی بات نہیں بہو ہنی چاہیے روپانی کوئی گوری ہوگی کوئی کالی اور کوئی سابر نہ بڑھ رہی کوئی بات نہیں بہو ہنی چاہیے کیونکہ جو کالن دی نا وہ تھی کالی کالن دی تھی کالی اس لئے کوئی گوری کوئی بات نہیں اور انہیں خوص ہو کر کے انہیں گھرگا چارجے خوب دان دکھنا دیے اور انہیں چرنے میں انہیں لالا کو لیٹ آ دی بہلے بابا بہلے لالا کو آسری بات ہو گھرگا چارجے بہلے کیوں گھرگا چارجے کو پتا یہ کرشنا کون ہے اور اسورا پرمہ کرشنا سچیدہ اندہ بگرہ آنا دھرادی گو دھر سرب کارنکارنم یہ سارے کارنوں کا جو مول کارنہ یہ کرشنا ہے بھائیہ پرمیوں کو بیچ میں میں کھاں پس گئے اوپر اوپر سے لالا کو آسری بات دیے اور انہیں آسری بات دے کر چلے گئے جب چلے گئے اتنے میں برچ کے گوپیاں اکٹھی ہو گئے بھائیہ جوتیس میں لالا کا نام کیا رکھو ہے بھائیہ بڑا بیٹا کا نام رکھا بلے رہا اور چھوٹا بیٹا کا نام رکھا کرشنا بھائیہ نام تو بہت اچھو نام ہے لیکن یہ کرشنا نام جب تک تین بار یہ دیوہا ٹیڑھا نہیں ہو جائے یہ تک تک یہ نام نہیں اچھا بہتا ہے دیکھنا آپ کو کرشنا بھالو کرشنا تین بار یہ دیوہا ٹیڑھا ہو جاتا ہے کرشنا نام جیسے ٹیڑھا ہے کرشنا بھی تین جانے سے ٹیڑھے ہیں اب بھرداروان اب لوگ گئے ہو تیرنا گلی ہے نا سمجھے گا گلی بھی ٹیڑھی اس لئے ہمارے سنتر لوگ ایک بھجن گاہتے ہیں بھلے تو تے ٹیڑھو تیری تیرینixری نکو تو تے ٹیڑھو تیری تیرینixری جمنا تیری تیری اُبھلا تے ٹیڑھو جمنا تیری تیری کو بھولتے روکے ہوا پھولتے رہا تیری تیری جسو رہو کریا پھولتے رہا تیری 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 ازریہ بھلا سری بان کے بھی ہاری لالکی جے بھلا بھلا یہ تو پتری کا کا نام رہ گا لیکن ہاری میں ہمیں کا نام رکھ جاتے ہیں کلوہ اور بلوہ سوٹا بیٹے کا نام کلوہ اور بڑا بیٹے کا نام بلوہ بھلا سری کلوہ بلوہ کی جے جے شریہ ایسا ہی کرشنا جب درے درے بڑے بہتے جا رہے تھے ایک دنی کرشنا سوچ رہے تھے برے جیازے جو کوئی آئے نہ سب کے سوچ ایک چیز کی پراغتنا کرتے ہیں بھلا را دے تیری چرنوں کی برے جہ دو لو جٹ میں لی جрав اس لئے برے جیز میں جو آتے ہیں اس لئے سری transformed کہتے ہیں بھلا برے جیز میں آ کر جو کوئی کام کرنی چاہیے کتنا گام کرنی چاہیے دو کام کیا کرو جب بھگوان یہ جگت چھوڑ کر گئے نا اسی جگت میں تھاکور تو سب کچھ لے گئے لیکن تھاکور جی ہماری کلیان کہتی ہے تھاکور جی تین چیز چھوڑ کر گئے کتنا چیز چھوڑ کر گئے اب بتا سکتا تین چیز تھاکور کیا چھوڑ کر گئے کون بولے گا ہاں بکا اگر آپ نے آپ نے بکا جی ہوا کیا چھوڑ کر گئے کون تین چیز تھاکور کیا چھوڑ کر گئے مرحبا ہاں گرراہ جی امنا جی اور بندہ 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 بھاں ہاں دیکھو یہ بچے نے بتایا ایک پچھلی گریزانگ پھر چھوڑ کر گئے اور یہ یومنپ اڈرانی چھوڑ کر گئے اور شریب بھردہ دھام کو چھوڑ کر تھاکور جی گئے یہ تین چیز ہماری کلیان کے لیے تھاکور جی جگت میں چھوڑ کر گئے اس لئے سری سرسکھان کہتے ہیں برندہ میں جا کر جاروڑ دو کام کری ہو کیا کام ہے؟ رمان ریتی لے ٹوڑی ہے جاروڑ رمان ریت میں جا کر لوٹ کو کھنا کیونکہ یہاں کا جو بھول ہے نا برنہ سکویم کہتے ہیں چنٹا منی پرکر ستما سکل بھول یہاں کا بھول کوئی سادھا ہے نا بھول نہیں اس لئے بھولا کہتے ہیں بھولا نہ ہے بھولی نہ ہے گوپی پتہ رینوں جے رینوں میکھے چلو نندگ اٹھا رکھانے مطلب کیا ہے وہاں کا دھولا دھولی نہیں ہے یہ گوپیوں کی چینہ دھولی ہے جیسے دھول کو سویاں کرشنا سویاں کرشنا کو ابھی سے اس کو دوارہ کی گئی تھی دیکھو یہ جو تلک ہم لگا رہے ہیں نا دھیان دکھر سمجھ یہ تلک ہمیں کیوں لگا رہے ہیں یہ تلک کی کیا محتوہ ہے ایک سمئے نارد جی کرشنا کو پاس میں آئے بھولا پرہو سارا دنیا کہتے ہیں ہم کرشنا کے سب سے بڑے بھکتے ہیں کس کوئی بھوچ ہوگا تھا ہم کرشنا بھکتے ہیں لیکن ستھیا سب تو پہلچے گیتے ہیں کرشنا بھکتے ہیں لیکن باسطہ وہ روپ میں آپ کیا سب سے بڑا بھکتے ہیں کرشنا نے کہا دیکھو سمجھ آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا ایک دنی کرشنا جان بھوچ کر کے کرشنا بھکار جمع جائے بسودہ مہارت بھجو بھوتا ہے بھجو کو بھلا کر کے بھلے پرہو یہ بھکار تو سارا دھارنہ کوئی بھکار نہیں لگتا ہے بھکار نہیں لگتا ہے اتنے میں ان کو بہت کچھ اچھا ہے لیکن بکھار صحیح ہوا اتنے میں سری نارد جی آیا جب نارد جی آئے بلے پرابو آپ کی بکھار کیسے صحیح ہوگا آپ ہی بتا سکتے ہو جبی کا نام لینے پر جی بھاب ساغر سے پار ہو جاتے ہیں پر بھگوان کو بکھار ہو سکتے ہیں آپ ہی بتاؤ آپ کی بکھار کیسے صحیح ہوگا بلے دیکھو بکھار تو صحیح ہو سکتی ہے اگر میرے کوئی پیارے بھکت ہو اپنا چرنا دھولی دے دے چرنا دھولی سے میرے کو سنان کرا جائے بکھار سے بھی جائے بلے نارد دنیا کہتے ہیں تو میرے بڑا بھکت ہو اپنا چرنا دھولی دے دے بلے رام 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 پرہو آپ کو میرے چرنا دھولی دے کر کیا میرے کو مرک مجھنا چاہتے ہو بلے یہاں پر دوارہ کا پر بڑے بڑے ایک ساتھ پی یہاں پر ادھر اب یہاں پر کرشنے کے سولہ آجار ایک سو آٹھ پٹھ رہی ہیں بھئے کس سے لے کریں گا اور انہوں نے جنجینیوں کو پاس میں گیا سب گالی دھولی 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 بلے تو کیا بولو یہاں پرہو کہ ہم چرنا دھولی دیں گے کیا ہمیں نرکوی جنا چاہتے ہو اب یہ کوئی بھی دنے کے لئے تیاری نہیں نارد جی باپلا سلام دھولی بلے پرہو آپ ایسے ایک چیز مدوائے سب سے ہمیں گالی ملا ہے بلے تم سب جگہ میں گیا ہمیں سربت رہ گیا بلے بھرندہ بن گیا تھا تو بھرندہ بن گیا تھا بلے پروپلا بھرندہ بن نہیں گیا میں نے سوچا یہ گوال میں دردھی منتہ نکن لے والے کنڈا بننے والے ان کو کیا بھکتی بتا ہے اس لئے میں نے کہ بھرندہ بن نہیں گیا سمجھے گا نہیں گیا بلے نارد جی ایک بار بھرندہ بن جا کر کے دیکھو جب نارد جی بھرندہ بن میں پہنچنا سارے برجواسی کے کٹے ہو گئی بلے نارد جی کہاں سے آ رہے ہو دوار کیا سے ہمارے لالا کانا کیسے ہیں تھاگر کو تو بکھار ہے سار درد ہے کوئی دوا نہیں دیا دوا دنے کے لئے آیا کونسا دوا تھاگر جنہیں بتائے اگر میرے کوئی پیارے بھکت ہو اپنا چرم دھولی دے دے اس میں ہمیں سنان کرائے جائے ہماری ساری بکھار سہیں ہو جائے کوئی بوری بوری لائے ہو کوئی بوری بوری لائے کینے دھول کیسے لے جاؤ گے جتنے بھر جواسی تھے گوپیاں سکھا سب کے سب اپنا چرم رگڑ بھگڑ کر کے دھول کو ایک پر تھاکے کیے اور ایک گٹھلی باہت کر کے نارد جی کو سر پر رکھے دیا لے جا کرشنا کو اس کو بھگوان کو ابھی شہر کرنا دنا نارد تو دیکھ کر کے ہیران ہو رہے تھے بلے کیا پاگل ہو گئے ہو تم کو بتا نہیں کرشنا بھگوان ہے بھگوان کو چنوں سے دیکھ رہے نارد کی راستہ کھالی کر رہے ہو بھگوانے نارد جی ہم نرد کو جانے کے لئے نہیں گرتے ہیں ایک جنم نہیں اگر ہمیں کروڑو جنمہ کے لئے اگر ہمیں نرد کو جنا پڑے جانے کے لئے تیاری لیکن کرشنا کا ابھی ہم دوکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے یہ چرم دھولی لے جا اور کرشنا کو تم سمان کرا دو اس لئے نارد جی وہی چرم دھولی کو لے کر کے دوارت آمیں آئے اور تھاکور جی کو سمان کر آئے گیا ہم لوگوں جب تلک لگا رہے ہیں کہاں سے آتا ہیں یہ مٹی یہاں تاہاں نہیں ملتی ہے یہ مٹی کے بولے دوارکہ سے ملتی ہے کیا بولے دوارکہ سے آپ لوگوں تلکے کون میں کون لگاتے ہو دیکھنا آپ جب ہاتھ میں گھسنا نا وہ تلک کتنے ملائن گتے ہو ایسے مٹی بیشو رحمہ نے کہیں نہیں ہے کیا بولے یہ دوارکہ آنے اور اس کا جب رنگ دیکھ رہے ہیں مٹی کا رنگ تھوڑی ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا بولے وہ ہی کا مٹی کا رنگ ایسے رنگ رہے ہیں یہ اس کو گوپی تلک کرتے ہیں اس لئے سانسٹر نے بتایا یہ گوپی تلک کو جو دھارنے کرتے ہیں ہم ایک جگہ پر نہیں یہ تلک کو ہم بارو جگہ پر دھارنے کرتے ہیں یہ بھگوان کی بارو کا نام ہے دوگی جو تلک ہے اس کا نام لالات کے سوائی نام ادھر نارائن، بکھے مادھاو، کنٹھے گوویدھا، دکھنپارس بیسنو، مدوسدن، تیمیکرام، بامن، شردھار، حسرکیس، دامدھر، پدھوناو اور باسودے یہ جو بارو تلک کو سریع میں لگاتے ہیں یہ تلک نہیں رکھا کبچ ہے یہ ماہ جو ستا کرشنا کو روز یہ تلک لگا کرتے ہیں مادھاو پڑھ کر کے دیکھو ماں جو ستا مانتر پڑھ پڑھ کر کے لالا کو تلک لگاتی ہیں یہ کسر دیو میری لالا کو لالا کو رکھا کری ہو یہ نارائن میری لالا کو پیٹ کو رکھا کرنا یہ باسودے کرشنا کی بکھیاستال کو رکھا کرنا مانتر پڑھ کر کے ماں جو ستا تلک لگاتی ہیں کرشنا کتنے پرسند ہوتے ہیں دیکھو میں شویم بھگوان ہوں لیکن بھئیاں میرے نام کو پڑھ پڑھ کر کے میرے کو تلک لگاتی ہیں رکھا کریں مطلب ہے حری سے بڑا حری کا نام پربوں سے بڑا پربوں کا ہاں حری سے بڑا حری کا نام پربوں سے بڑا پربوں کا ہاں پربوں سے بڑا نام اگر کود آرکھ سنے ہاں اپنی آرکھوں دے گا کود گیا انمان اسی کو لے گرا بکانا ہری سے بڑا بری کانا ہری سے بڑا بری کانا رب سے بڑا برہو کانا رب سے بڑا برہو کانا اگر یہ تلک دھار نہ کرو گے پوران میں بتایا جو بکتی سریعی میں تلک لگاتے ہی ان کو سریعی میں گنگا جونا سرسوٹی مرمد سندھو کابری لکھمی سرسوٹی درگا سیتا گیتا رادہ یہ سب کے سب اس کا سریعی میں گواس رہتے ہیں یہ تلک ہے جو بکتی کے والے تمہارے تلک دیکھئے تلک دیکھتے کیا تلک دیکھتے کیا ہوتا ہی تھاکور درسن کرنے کا بھلگ لی جاتا ہے بہت کے بھیاری درسن کرنے کا بھلگ لی جائے گا اس لئے آپ کہیں میں کرشن کو دیکھو جرل تلک لگائے تھاکور کو دیکھو تلک بھگوان رام کو دیکھو تلک دیکھو اب لوگ ناراین کو دیکھے ہو کون کو ناراین مورتی دیکھا دیکھنا ناراین کو جو بالا جن کا موہ تو آدھا تلک میں بھراؤ آوگا ہنمان جی کو دیکھے ہو تلک لگائے گانیس جی کو دیکھا ہو تلک لگائے دیکھنا یہ تھاکور لوگ بھی تلک لگاتے ہیں ہم لوگ تو ہندو ہیں دیکھنا جیسے کوئی اچھے کام کے لیے کوئی جارہے ہیں کوئی بیجنس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تلک لگائے بیٹھا جو جس کام کے لیے جارہے ہو تمہاری یہ کام بن جارہے ہیں اس لئے دلک کی اتنے مہیمہ دلک کی اس لئے دلک جرور آپ لوگ جرور یہ دلک لگائے ہو جیسے آپ لوگ کوئی سوہاگ مستری ہے صدھوہ پتہ کیسے چلتا ہے دلک لگائے سندھر لگائے ہو ماں گھرتے ہو منگل سترہ پہیمتے ہو سکھا پہیمتی ہو گلنے منگل سترہ پہیمتی ہو تبی تو پتہ چلتا ہے یہ صدھوہ ستری ہے نا دیکھو یہ جگت کا پتہ کے لئے اگر ہم اتنا سرکار دھارہ کر سکتے جگت کا پتہ کے لئے لیکن یہ جو اصلی پتہ ہے ہماری جو جنمت جنماتر کا پتہ ہے اس لئے لکمڑی کہتے ہیں نا ایسے بھر کو کیا بھرے جو جن میں اور مر جائے جو جن میں اور مر جائے بھر بھری ہو گپال دوسر جو چڑل عمر ہو جائے اسے کہتے ہیں نا آؤ میری سکھیا موجھے مہندی لگا دو مہندی لگا دو مجھے ایسی سجا دو مجھے سیاہم سنبتی دول ہم لگا دو مجھے سیاہم سنبتی دول ہم لگا دو دیکھو اگر یہ تلک لگا ہوگے نا جانتے ہو آپ کا پتہ کونوں کا نہیں آباد کے لئے اور ایک بار بات کے لئے پتہ باتی جائے نا دیکھو آپ وہ کبھی بارنے والے چھوڑنے والے تھوڑی ہے یہ تمہاری جو سوہاں دینا چیرے امر ہو جائے گی کہتے ہیں ایسے سنخہ پہنے جو کبھا ہی میں ٹوٹے گئے لیکن ہماری کیا ہوتا ہے ہر جیوان میں مانگ میٹ جاتی ہیں سنخہ ٹوٹ جاتی ہیں سوہاں میں ادر جاتی ہیں ہر جیوان میں ایک جیوان نہیں کتنا جیوان سے پکڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں وہ یہاں کب تک پکڑ دو چھوڑ گے جب تک پکڑ دو چھوڑ گے جب اصل پتی بھانکے بھی ہاری کو جب تک تم پتی نہیں مانتے ہو وہ پتی کیسے مانیں گے اگر آپ تلک لگا لیا جیسے دیکھو ہماری گروہ جی بولتے تھے جیسے پتی تمہاری جندہ ہے پتی تمہاری جندہ ہے لیکن تم نے سب کے سر سوہاں کا چنہ اتار گیا اور اب تم سفہد ساری پہلو اور اپنا پتی کو سامنے چلی جاؤ پتی کو بیدھا بھانکے دھارنا کرتے ہو یا پتی کو سامنے جاؤ بتاؤ تمہیں پتی سیوکار کرے گا کی نہیں بتا کوئی کوئی کہتے ہیں اوپر دکھانے کا کیا جو رہو تھے دھل لگ لگاو کنٹی پہلو چوٹی دھارنا کا مل اندر اندر کرنا کوئی کہتے ہیں بتاؤ تمہاری اگر یہ سوہاں کا چنہ اتار گا تو تمہیں سفہد ساری پہلو کر کے بیدھا بھان کر کے اپنا پتی کو سامنے جاؤ پتی تمہیں سیوکار کرے گا کی نہیں بتا بولو کرے گا تمہیں وہ بولے گا کیا جندہ رہتے رہتے تمہیں مار کر لیا اب یہ جندہ ہو تمہیں جب تمہیں یہ سنسار کا پتی تمہیں سیوکار نہیں کرے گا پر وہ بھانکے بھیاری تمہیں کیسے سیوکار کرے گا تم جتنے بول دو تم میرے اور میں تیرے ہوں تھاکر جی سیوکار نہیں کریں گے ریجیکٹے تمہیں کرتے گے لیکن گلے میں اگر کنٹھی تلہ دکھنا رہی ہے تھاکر کو بولنے کا ضرورت نہیں تو میں تیرے ہوں بولنے کا ضرورت نہیں تھاکر اپنیاں سیوکار کریں گے کیونکہ جو کنٹھی مالا ہے یہ آتما کی سواہب ہے ہم جو بھگوان کی بھکتی کر گئے ہیں یہ اس کا جنہ ہے اس لئے سنت لوگ کو بیس دھارن نہیں کرتے ہیں اس لئے جو تلہ دکھیں گوپیوں کی چرم دھولی اس لئے آتما سے چورل اس کو دھارن کرنا دھئی گیا ہے کون کون بھاہر میں کریں گے دیکھو ہم لوگ تو بھارتے گئے ہم لوگ بھارتے گئے نا ہم لوگ ایڈیا آنیا لیکن یہ لوگ بیدیس کی چاہتے ہیں یہ ہے یہ کنٹھا ہے دیکھو یہ لگتی کو دیکھو یہ رسیا سے آئی ہے دیکھو یہ لگتی رسیا سے آئی ہے اس لئے تلہ لگائی جنہیں گلے میں پیٹھی ہی نہیں یہ کنٹھی گلے میں تلہ گلے آئی ہے ان کی دیش میں ان کی دیش میں ان کی دیش میں سرکار سے لڑائی کر رہے ہیں کیسے چیٹر کہ یہ لڑکی دو دیکھو یہ تلہے لگ گائیے یہ یہ رسیا سے آئی ہے ان کی دیش میں سرکار سے لڑائی کر رہے ہیں جانتے کسی کو جڑے لڑائی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ یہ سادی پنھیں کر کہ ہم sectور نہیں جنہیں اس سے بھی سپلا کو جنہیں لڑائی ہو رہی ہے ہم کل رہے ہیں کیوں یہ ساری نہیں پہنے کر کے جا سکتے ہیں ہم جرون اس لئے لڑائی کر رہے ہیں لیکن ہماری دیش میں لڑکیاں کہتا ہم جینز پہنے کر کے کیوں نہیں جائیں اس لئے کہتا ہم جینز پہنے کر کے کیوں نہیں جائیں دیکھو یہ لوگ سر پر کپڑ لگائیں تلال کٹی دیکھو جب یہ دیش لوگ ہو کر کے ہماری سناتنا دھرموں کو یہ دہن کر سکتے ہیں تلال کٹی مالا ہماری ہندو کا دھرم ہے نا اس لئے اب لوگ کیا کرو چاروٹ تلک لگاؤں ٹھیک ہے نا کٹی بھائنوں تلک لگاؤں ٹھیک ہے بلسی برسطاب نبی آری لالکی جائے جائے سری رہے جائے سری رہے جائے سری رہے دیکھو تلال کٹیس لگاؤں گے پھوٹا نہیں نہیں اب کہیں بھی اب بھگوان کرشنے رام لگاؤں ملسی برسطاب نبی آری لالکی جائے جائے سری رہے جائے 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 سری را جے جائے جائے سری را جے ایک منی کرشنا کھلتے کھلتے برحمان گھاٹ میں پہنچے اور انہوں نے مٹی کھا لیا سکھاؤں نے مئیہ سے سکھائے کر دی مئیہ تو سکھاں ڈھڑکا لے کر آگے اور کرشنا کو سکھاں کھاں میں پکڑ کھاں پکڑ کر کے بلے کیوں رے گھر میں کیا مخلی کمی ہے تو یہ مٹی کو کھا رہے ہو کرشنا تو سپیج جھوٹ بول دی بلے مئیہ میں نے مٹی نہیں کھائے بلے تمہیں مٹی نہیں کھائے سکھا لوگ کیوں بول رہے ہیں بلے مئیہ آجی کہاں بھئیو تیرے کو پتہ ہوئے کہاں بھئیو بلے یہ سکھا لوگ اپنا دھر سے لڑو کچھوڑی مالکوہ چوری چوری کر کے لاتے ہیں مئیہ تیرے کو پتہ ہوئے میں چوری کا چیز کمی کھاتا ہوں چوری کا چیز کھاتا نہیں اور یہ مرے کو جوڑ کر کے کھلا کے ہیں میں نے کھایا نہیں سکھا لوگ اپنے سمجھ گئے یہ تو ہماری گھر میں جا گئے چوگلی کر کے گا اس لئے میں چوگلی کرنے سے پہلے میرے نام پر اس نے چوگلی کر دیا اور تو بڑی بھولی بھولی بہت میں تو آ جاتی ہو لیکن ہر بھئیہ کو اپنا بچوں کا قردو بتا ہے بلے یہ دعو بھئیہ دعو یہ تو کبھی جھوٹ بلے گا نہیں دعو بتاؤ لالا نے مٹھی کھائی گئنے ماہ masse دعو بھئیہ بھی دعو جو ہے بھولے مہیا دے Granada کو مٹھی کھاتے ہوئی ابھی جایے گا بھولے مہیا یہ دعو ہوئے اوپر میں دیکھنے میں to گھوروں ہیں لیکن انجر میں بڑے کالے ہیں اور میں تو اوپر میں کالا ہوں لیکنی مہیا بڑے گھوروں ہوں اس کا مصلاب کیا ہے بلدے براہیے ہیں estão بر censorship بلدے براہی ہیں بردے ہیں کالے مطلب وہ ہر سمیت کرشنا کو سمرن کرتے ہیں اب برج میں جاؤں نا کہیں ہی دعاو کو آپ کو بھی ستھے جنہیں کہ تو کالے دیکھو بلے کیوں کرشنا چیمتا کرتے 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 انہیں کالے برمہ دھارنے کیا لیکن جو کرشنا کہتے ہیں میں تو اوپر کالا ہوں لیکن اندر میں گورو ہوں مطلب آتما تو رادیت ہے مرے آتما کو نہیں رادھارانی میں رادھارانی کو دھیان کرتی ہوں اس لئے اوپر تے کالا ہوں لگن اندر میں گورو ہوں اتنے میں کرشنا نے اپنا جھوٹ کو سابیت کرنے کے لئے بلے بھائیہ اور یہ یمنا میں تھارو ہو کر کے میں قسم کھا کر کے بولو سکتا ہوں میں سرجوں کو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سکتا ہوں دعاو بھائیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولو سکتا ہوں گریہ کو پر میں ہاتھ رکھ قسم کھا کر کے بولو سکتا ہوں بھائیہ میں نے مٹی نہیں کھائی پتہ نہیں کرشنا اپنا جھوٹ کو سابیتا گرنے کے لیے کیا کیا کرشنا بھولنا شروع کر گئے کیا کیا اتنے میں کرشنا نے کہا مغیہ اگر ہم نے مٹھی کھائی مہ سے تکھائی ہوگا میرے موک کھول کر مہ کیا تو ایک دھمکی لگائے مغیہ جب دھمکی لگائے کرشنا کا موہ جھٹ کھول گیا جب کھول گیا موہ میں مٹھی لگا ہوا ہے کرشنا تو مٹھی کھائے موہ میں تھوڑی بہت تو مٹھی ہے ہی ہے کرشنا سوچ رہے ہیں ایک ہاتھ میں تو کان پکڑ کر رکھی ایک ہاتھ میں ڈڈڈا موہ میں اگر آپ مٹھی دے گی لیا نا ایک ڈڈڈا میچے نہیں یہ سب پیٹی اوبر گی لے گا ابھی کرشنا کی جو اچھا سکتی جو گم آیا نے میں اگر رہتے رہتے میرے پربو اگر پیٹی گئے پھر تو میرے گھر نہ بیٹھا رہے ہیں اتنے میں ان کی للا سکتی جو گم آیا نے بشکو برمہانڈ کو انہیں دکھا دیا کتنے برمہان کتنے سنکر کیونے گرہ نکیتر مہیا خود کو خود اس کو موہ کا اندر میں مہیا خود کو دیکھ رہی تھی مہیا تو در گئی میں کیا علائی بلائی دیکھ رہی ہوں ہو نہ ہو میرے اللہ تو بھگوان نہیں کہ تو بھگوان کا مہوں میں بشو پر مان لے کھرشنا کے در گئے بھولے کیوں پھل اگر مہیا کو پتا چلے گا میں بھگوان ہوں پھر کیا کرے گی جیسے نارائنہ سلات سالگوان کے لیے چھوٹی سے مندری بنا کر کے رکھے اور اس میں تھوڑا بہتا سا بھوگ لہا کر کے گھٹا ہیلا کر کے تمہیں وہ مہتا چا پتا تمہیں وہ تمہیں وہ بندھوس چکھا تمہیں وہ تمہیں وہ بیدیا مدربینا تمہیں وہ تو میں ہم سرف ہم مہم دے بھگو کر کے کیا کرتے پھر دروازہ بند کر کے لگی مہیا بھی میرے تھا ہے کہ چھوٹی سے مندری بنا گی اور مندری پر بند کر کے دروازہ بند کر کے اندر پر رکھ لگی میں جو سکھاں کو ساتھ نہیں اتنی لیلا کرتا ہوں لیلا بھی کر پا گا کرشنا در گئے جب کرشنا در گئے انہ کی اچھاست ستے میں کیا کیوں سارے لیلاں کو اندر دھیان کر دی اندر دھیان کر کے دیکھا چھوٹی سی موں اور کچھ ہوئی اور کچھ ہوئی نہیں یہاں پر ہمارے ٹھکاکار لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں بتاؤ کرشنا مٹھی کھائی کی نہیں بتاؤ مٹھی کھائی کی نہیں کرشنا کھائی کی کرشنا مٹھی کھائی تھی پھر کرشنا یہ جھوٹ کیوں بولے میں نے مٹھی نہیں کھائی دنیا کیا بولے گا اگر کرشنا جھوٹ بول سکتے ہیں اگر دوست نہیں لگے گا ہم کیا جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں بھگوان کو پر دوست لگائیں گے نا لیکن ہماری ٹکاکارن لوگ کہتے ہیں نا ہی تھاکور جی کو بھی جھوٹ بولتے ہیں نا اگر تھاکور جی جھوٹ بولتے ہیں نا بشتو برحمان جھوٹا ہو جائے گا اس لئے بھاگوات نے بتایا ستیا پرام دی بھائی ستیا بھرتم ستیا پرام دی ستیا 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 جونی نہیں تم چا ستی بھگوان ترکال ستے ہیں بھگوان بھگوان کو بھی جھوٹ نہیں بول ستے جو بھگلے بھی بولے مٹی کھا رہی ہے پرام میںٹی کھا رہی ہے پر اس کا مطلب کیا آئے تاں انہیں دو ترک سمجھائے بھگوان کھرشن نے یہ بتایا مٹی جو کھائی رہی دو ادھان نہ دیئے بھگوان کس کو کہتے ہیں جب ہم سے کوئی چیزی بہار ہو تاں کھانا کہتے ہیں لیکن بھگوان نے بشتو برحمان دیکھا بھگوان میرے سے کوئی چیزی بہار پھوڑی ہے بشتو برحمان تو میرے اندر بھی ہے پھر میں کھایا گا اس لئے یہ ہے دوسرا آلتہ بتائے یہ سنسکرد سبت ہے نا اہم بھکسی تب آرنا بھو جب نا اہم سبت کو ہم الگ کر جاتے ہیں میں نہیں مٹی کھائی لیکن یہ سبت کو جب ایک کرتے ہیں نا ہم ہوتا ہے نا ہم کا ایک عرث ہوتا ہے یہ برم بھانڈ بلے بھائیہ تم مٹی کی کیا بات کرتی ہو یہ بیشو برم بھانڈ کو میں نے کھا کر تیری پیشواس نہیں ہو رہی ہے دیکھ لے مو پھار کر دیکھ لے اس لئے خزوان کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں تھاگور جی مٹی کھائے 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 اس کا دو تین ارث بتائیں پہلا ارث بتائیں کہ جو برج رج ہے وہ سادھانا بستو نہیں برمہ سویم کہتے ہیں تد بھری بھاگیا میا جن مکیم اٹب گیا برمہ کہتے ہیں بھئیہ برجوازی جو چھوٹے جاتے ہیں برجوازیوں کو گھر میں اگر میری پتھر جن مک ہو جائے میرے سر کو اوپر میں اگر یہ چن رگڑیں گے تو اگر ان کی چن دھولی ملی جائے گا میری جیوان دھول ہو جائے گا کون بول رہے برمہ جیو ادھر کیا کہتے ہیں ملے آسام مہوچرم رینوں جسان مہانسیا کہ ادھر جی کہتے ہیں ملے برہب برج میں میرے کو خاص جن مکے جن مکل کیوں بلے جب برجوازی چلتے ہوئے جائیں گے چل کر کتے جائیں گے اگر ہم کھانس بن کر رہیں گے کم سے پہ من کی چن دھولی ملے گی اگر لطا بطا بننے کے لئے کیوں چاہتے ہیں کہتے ہیں اگر لطا بطا بنیں گے خاکوری جب کنجو کنجو پہ لیلا کریں دھرسن ملے جائیں گے بلے وہاں کی اوسود برکھے روپ میں کیوں جن ملے نہ چاہتے ہیں کبھی اگر بیماری پڑھیں گے دوا لیں گے تو ان کی حردہ میں چل جائیں گے اُدھا بھی جل سے بیکتی وہاں کی چرنا کی بھول کو پرارتھنا کرتے ہیں اس لئے کرشنا نے چرنا بھولی کھائے بھولے بھولے مہیا میں نے اکیلا تھوڑی کھایا اور دیکھ یہ بھشتو برنمان یہ برج رج بلے ترستے ہیں میں اکیلا نہیں کھایا سکتا میں نے یہ برج رج بھی آئے تو دیکھ لے موہ میں بھشتو برنمان اس نے اس کا پیچھے بہت 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 بچائے رج کا ایک نام ہوتا ہے رسہ کیا نام ہوتا ہے دھول کا ایک نام ہوتا ہے رسہ بھگوان بات میں راسلیلا آسواہ دنے کریں گے اس لئے نانا تھاگر جی یہ رسہ مطلب رس کو کھا کر کے بھولے ابھی تو یہ رس کو تھا پان کر لیتا ہوں بات میں پھر میں راسلیلا کروں گا اس لئے کرشنا بہت ساری کارنا سکھا در جی یہ بہت دھول کو میں نے سرکار کیا ہے بھل سی برندہ تمہیں بہاری اللہ لیکی جائے جائے سری رہے جائے جائے سری رہے جائے جائے سری رہے دیکھو آپ کے بیچ میں پاک سندر کی طرح ہے سندر اکر پال کبھی ہے دیکھو جو بیچ میں جو رسیا کی لڑکی کھڑی ہوئی تھے آپ کو پانچ منٹ چھڑے کتھا سندھائیں لیکن اس کے جو بھاسا ہے وہ رسیا لانگرہ جائے ابھی وہ رسیا میں کچھو بلے گی اور یہ برہو جی پھرانس رسن کریں گے اس کو ایک برہو جی اس کو پھرانس رسن کریں گے ہندی بھاسا میں دکھائیں گے اس کو ایک بھاسا اس کو ایک بھاسا اور ایک بھاسا پھرانس رسن کریں گے ہmbہ آپ موسیقی 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 دون Especially موسیقی موسیقی تو تو بزیار یہ سوار've یوزرگ روزی که کیا ہے کنسی تقوید ، دس چیزنیڈ رشنید ایک دنگ میرے بچیسی آنیگ روز کی طوره گروڑی روزی کنسی روزی بیمک کنسی طرف کردی کنسی روزی که میرے بیمک سوار خواب روزی کنید حتی نقر دانگیرک محادی آن روزی کنسی بودی لیکن یا دین پر تو ترونی کردی میں نے مجھے اور کوئی ایک 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 دلکی لیکنگ رودیو نے اجتا کہ یہ سے ما کنم 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 ہم Gratul جس کے ان کے لاتے ہیں جو سرگر جو سرگر جو سے سہم لیوری جو سمجھے جو سرگر جو اس کے لیے ماتا جیبنی زیبن کے بلدوں کے پیروبے کہیں کہ dzień آج ہی سے کنگی ہے جس کے اندرچو ہیں بہتی شوہرک اور بہتی پیسا آسانی سنے جاہاں لیکن تو انہوں نے بھی جہے کافی اچھی ایڈکیشن نے کافی پڑھے لی تھی ہیں پڑھائی لکھائی کرنے کے بار میں انہوں نے سوچا میں بھی کہ یہ جو یوکیتہ ہے مجھے اس ایڈکیشن کے کارن مجھے جو ہے سیٹسپیکشن مجھے شانتی مجھے کی جیون میں لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے سوچا میں چلو میں نوکری کروں گی اور انہوں نے نوکری کے لیے اپلائے کیا کافی اچھے ان کو جواب بھی ملی جو پرسیدنٹ جو لیڈرز جو ہوتے جو نیتا لو ہوتے انہوں نے سوچا کی جو میں نیتا کریں گے تو اسی دپارٹمنٹ کے ان کو کنی پر نوکری ملی تو کافی اس سے جو ہے ان کو تتشکہ بھی ملی لیکن اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی سکتی نہیں ہے اور ان کو بھی تو شانتی نہیں ملی زید percentرهایrei ی zumindest کافی کنی کجزنوں کرا بدد آغانی کنی که چشک بępه مقی دارید کنی کسی نا شبی روشد ننگardoor کشکی گزیahon بھی وہ وجود ставляت اٹرید کا کشکل کنی که جا capacitید کسی کنی کونی کنی کس جزان کشک روشد بacje ہم اللہ مشارہ صورت سرورت سے بے منس nhất قریبت پر ایسی شما تیکیب My Creator heraus گوبشrar مرکی نے کہا سوالی مارک جب دیدیش میں گئے تھے تو انہوں نے کچار کٹ بر جو بیگ بینک ہوئی ہے اس کو بھی شاید مجھے سے کتاتے ہیں کہ کس پرکار جو چیزیں اپنے آپ ادوش ہو گئی تو اس کا خندن کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی ایروپلین ہے ایروپلین جو ہے اپنے آپ کوڑے نہ بن گیا ہے ایروپلین کسی نے کسی نے بنایا ہوگا تو ایسی یہ وشو پرمان جو ہے اس کے لیے کوئی رچی ہے نہ ضرور ہوگا تو اس کوزٹ تو march est وین گیا جو ہے زندین می رچی ہے پانے منہی کھیا کہ ایروپلین itself اے تو ایروپلین تعلق نہیں ہے گchwman تلوست ہے کے لیے کوئی صورت کے لیے کھئی withan кон کا برای میرے کھیکنی اdestی اللہ تيدی ہوگا ای تو ایک عمید مجھے گ факریم مجھے با گنی تو وید شبیر میرے اور ک celebrations اگروہی علیہ ویڈی علیہ ویڈیولی مجھے بارنایے تو آپ کی طریقہ اور میرے اینطانی ہی سمیت کے لیے بارم میں پسللانی میہ میہا گروڈیو تو بھگوال کی نشن ہمیں مانتہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے عیدے کے انگر ان کو بھاؤنے کی سب... تو جو انھکار یا میگ جارنے ہیں ہمارے گروڈے میں ہوتا ہے ان کو جو ہے گروڈے سے ملوا دیا اور ان پھر گروڈے کے ساتھیں ساتھктال کر ہوا ہے اور موڑا توڑا رہا درم خرچ کی طریقہ آمارا سیدار محارڈا میمان محر اگر وہاں میمان مبانا خود ریست ویچی خراس کے زمین آمارا میمان رہا ساتھ کیا خود personalized آمنہ محران محر قرآن ساتھ ساتھ خود روز جیو ساتھ آ speculation اور اجمہ arركز جیو ساری شنشائی تو انتوں nearest جیویں ہ کے دفع دیں ، انتهای سابرا extra کے دیر忘ز کہ انج وہ حصلہ ہے اور حجاب حقا ہے ہمارے پیار پیاری اور مجید ہمارے پیاری اور آپ پیاری ہی اگر میرانی کنی ہے جورا ہے اور شما ہمارے اینڈوی پیار پیار اینڈوی مطίب وقتی شمار واضح کردی مطوال je کنید یہاں کیا потому что я не понимаю как можно иметь такое высшее знание такое необыкновенное богатство и вы стараетесь пытаться обвинять его на стекло подражая западным людям не стремясь переехать западные страны а и а кто а это это а а а جب وہ پہلی بار بھارت آئیتی تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ جس پرکار یہاں پر جو ہے جو جنس تیشٹ یہ سب مہلائیں پہن رہی ہے تو اس کو دیکھ کر ان کو بڑا آسچاد نہیں لگا ان کو اس کسی امجنے میں جب کسی کی سر پر تلک نہیں دیکھا تو وہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں تلک نہیں دھارن کرنے کیوں پندھی نہیں پہن رہتی ہے کیونکہ بھارت میں تو سوٹا ہی بچان سے ہی لوگوں کو یہ سکھایا جاتے ہیں بچوں کو یہ سکھایا جاتے ہیں کہ ہم یہ شریف میں ہم یہ آتما ہے اور ہم کو بڑا آسچاد کرنا چاہیے تو جو شد روپ میں باکتی بڑا آسچاد کی جو لیم ہے اس کا کوئی بھی آسچان کیوں نہیں کر رہے ہیں اب یہ دیکھ کر جو ہے ماتا جی کو بڑا آسچار جو ہوا اگلیتا independentکت کنیزم کنیز ق uniformly mů soldی ہم ٹ遽 دیکھتا ہے کباب Churchill پکار روجتار لیم Dragons کیونکہ جو سکتا ہے اگل کب بڑا آسچاد کرنے فض stato آسچار بیٹر رب جوش کند Sofia جیل خين روزند small reflecting نصد کی صرف همین مدانین ک Bil어� jeunes بکول کنمان شوشیریt اگلید اس دیر رج smiled فبقی مزیر کا ملتوب ہے فبقی مزیر واقعی گی ملتوب ہے ایجر پسکش ملتوب ہے اگر طفل جہنم ایجر کنیم ملتوب ہے لہلی کنیم ملتوب ہے جلی گرسی ایم فبقی ملتوب ہے ایجر کنیم ایج ری به یہ ہے ایج ری به اٹم پیچری اگر آپ شکری کو تیکنم باریاب روزی فیر اٹم پیچری کنیم اپنیم اور اس بھابان کی نام تو نہیں دو گے تو اس کا کوئی خائدہ نہیں ہے ہم جو ہے کہ وہ اندر جو آتما ہے وہ جو توتا ہے وہ کیا ہوگا مڑ جائے گا اس لئے آپ ویسٹر کلچر کو فالو مک کرو ویسٹر کلچر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو پاشا کی سنسکرٹی ہے جس پرکار سورج آ کر پرشم میں است ہوتا ہے ایسے ہی اگر بھارت جو ہے وہ اگر پرشم دیش کو فالو کرے گا تو اس کا بھی انت ہی آئے گا وہ سنسکرٹی ہےкам کوئی زمد گزر کوئی کوئی زمد گزر کوئی بھی یJa کوئی زمد گزر ک نہیں ہوتا ای پوید ہو چرا типа میرے پرکار سوس شکلا کم بیشتی کیا آنیا بیشتی lotsی پیدا حید رویمی تاریویی رویم تین بیشتی بیشتی طرح کیونکہ puisque جسول صرف ہوتا ہے وک buys جوام نہیں جوام گوهر وکہ یہ پہ pelزار جو آور جدا انیوں کی امیل آور تعل Global موسیقی اسی سوالی پشنی ہوتی ہے اسی سا آده کی وقتی کنین اور ب نے بگونی تابه کی آمد ویشوییییرین داشت کردی تو بريئی است که دیچ یک horror می شکم دیچ школای جو بجن کرنی تشکی بهی ایک م minim شکن کارلی است که تこれیو بیگد کمت facebook کنگتے کISSA نیزی چی Ianی نیزی پیارایی صف!? !" میرسی کنگی رودا را پیاری poیقین پائamویی تیجیم کی حقیت کاملک آنکو سر جیسی پرکار جو ایک بارد نگیز پیدا کے منوچ ہی چیزی پرکارجو ہے ایسی پرکارجو ہے کامل کے پتے پر جو پانی کبود ہوتا ہے کبتہ اس پیر رہا ہے وہ سپیرہوتا ہے وہ کب وہ جو ہاں سے گڑ جائے گا اس کا کوئی خطا نہیں ہے تو اسی تکا ہمارا مانم جلن جلن ہوں ہم کو کب ختم ہو جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو یہ سمائے رہتے رہتے ہیں یہ مانم جلن رہتے رہتے ہیں کیا کرو بھجن کرو اور جو بٹی کے جو جڑ جگت کے اندر جو ہم سکھ بھوک کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں اس چیشتہ سے کبھی کوئی سکھ نہیں ہو جاکتا سکھی نہیں ہو جاکتا ممیسا جوا ہے یہ گفت ہے ہم اس کی کوئی دوری پڑکаксим سے ہی مت tsunam کریں was کوئی چاکتا اس بجائیں کبรانی آقا Canyon رخ نمی głos ، بارند ، ذائب ہے تو مجود ہے ماں ئہر مجموز کے مجموز ہے کہ ہمhappy لیکن ہم Links ہمیں Panzer حسد ہمارے جان حسد حسابت یہ بھگوان کی بھکٹی ہے جو ہی ایک بھانکر ہمارے مردے گر بار ہمارے ساتھ میں جائے گی تو اس لیے آپ جو ہے ساتھ گروھ کے مکھاوین سے اس نام کو ساتھ گروھ سے اس نام کو برہن کرو اور اس نام کو برہن کر کے اپنا جیگن سکل بنام شریمات بھانگا وہاں پرخلاد محراج он был 5-летним мальчиком и он призывает своих друзей сверстников ہی پڑھر دیرہت ویستی آیا پرچکی چیز سای گروھ کرو پرلاد محر کیجو ہے فکو کھو روکا بھانکر ہے تو چیز سی گروھ پڑھ کرو چیز سی گروھ میں سوگ ریدگhart چیز سوگگ ویستی آیا گروھ پڑھنا پڑھنکر ہے این بھانکر سی گروھ کھو کبھر مجرد ہو جائے گا اور خوش سی گروھ دیو سی گروھ میودھم جیگن سی گروھ پڑھ کرنی کردی اور ان گذاہوں یہ کرسک کے لئے ہیں ہم نے کسیم کسیم پانس کسیم جو کسیم آشتی ہے لوگر نیست کسیم رسکیرنی گر basیم نیست کسیمیت vernیم آشتی ہوسیم ایمارست اس کرپان ہوگی ہماری من کسیم ہسیم کسیم کسیم اور نیست کسیم 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 رسکوی کسیم ویدیر میری بیدیر تارید کسیم کسیم موسیقی 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 اس لئے وہ کہتے ہیں بھجوانے میں یہ نرگ میں کیوں جنمہ دیا ہمیں اگر بھارت میں جنمہ دیتے تو جہاں جاتے ہیں رادے رادے ہاری کرشنا رام رام ہمارا دیس میں تو رام رام سیاں سے رادے رادے کے نام ہے ہی نہیں ہم وہاں بڑھتے گئے ہاں گھر کا نام گنتے میں نہیں ہے اس لئے ہاں گھر جی ہمیں کیوں ہاں بڑھیں آج سب سے بہت رو رہی تھی مہارا جب ہم کو مجبوری ہو پر بھی جانا بڑھتا ہی ہماری بھیجا گھتم ہو گئے ہی تو چلی گئی لیکن آج ایک تو چلی گئی ایک چلی گئی اس لئے دیکھو ہم لوگ کبھی تو میں سوچتے ہیں نا آمریکہ چلو بھولے کیوں چلو بھولے کیوں کہ وہاں جہاں کریں گے جاتا پیسہ کمائیں گے پیسہ کمائیں گے پیسہ کمائیں گے سکی ہو جائیں گے اب آپ جاں کر برندہ بھولے میں دیکھنا اتنے آمریکہ چوٹی کنٹی مالا دھار میں کرتا بھی مالا لے کر دیکھو بھولے بھول کر رہے ہیں اس لئے ہمارے بڑے گردے جب آمریکہ میں جب سب سے پہلا بار گئے جانتے ہو ان کا لیکچر پہلا کیا تھا میں نے سنا یہ آمریکہ پریتھینی کا سب سے زیادہ سمبردہ سالی دیس سب سے زیادہ چکا چوٹو یہ آمریکہ میں لیکن جب میں نیو جی پیبر پڑھتا ہوں سب سے زیادہ سوئی سائیڈی کر کے مرنے والا لوگ آمریکہ یہ پہلا لیکچر تھا گریبی نہیں دھنی لوگ گریبی نہیں یہ دھنی لوگ کو سوئی سائیڈی کر کے مرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ایک بیٹی سوئی سائیڈی کب کرتا ہوں جب جیب میں یہ سب سے زیادہ ہو پلیس ہو جائے ان کو دیس میں اکیلا پڑھ تو سوچ نہیں سکتے ہو کوئی وہ لوگ دیل سے بات نہیں کرتے دیماغ سے آپ ان کے لئے جو کچھ کرنا لاؤس میں تھانکیو گئے کر کے بس خطب تھانکیو گئے کر کے خطب اس لئے کس کو ساتھ میں ہوتل میں تھائیں گے پتھ میں الگ پیشہ دیکھیں پتھی الگ پیشہ دیکھیں دونوں کو پیشہ الگ ہے پیشہ سے کوئی کس کا مطلب نہیں ان کو دیس میں کتے کا نام پر کوروڑ کوروڑ ڈالر کتے کو نام پر رکھتے ہیں بھلے کیوں بھلے پتھ نہیں یہ پتھ نہیں کب ہمیں چھوڑ دے چھوڑ پتھ نہیں یہ پتھی کم چھوڑ دے گا لیکن کم سے کب کتا تو نہیں چھوڑ دے گا میں 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 نیو جیلاند میں گیا تھا اور وہاں پر جہاں رتا ہوا تھا ہمارا کسی بھکتو گھر میں وہ تھا گجراتی میں سمدرب وہاں کا سمدرب سامنے میں سمدرب وہاں پر ہاں واکنگ کرنے کے لئے گیا میں نے کہا کہ ہر بیٹی کو کہا اس میں دو دو تنتی بھی کتے ہیں اور میرے ساتھ میں جو بیٹی کہا میں نے کہا بھائیاد یہ ستتا ساتھ میں یہ کتے 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 کیوں ہیں یہ کہاں نے کیا کتے کیوں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ مہارا جی یہاں پر ہے یہ کتے کو بشواس کرتے ہیں لیکن اپنا بی 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 اور بچے اور پتھی کو بشواس نہیں کرتے پتہ نہیں جیسے ہم کپڑا بدلاتے ہیں وہاں پر آتا ہے اسے پتھی بھی اور پتھی کو بدلاتے ہیں پتھی کو اسے بدلاتے ہیں اس لئے پتہ نہیں یہ کم چھوڑ پر چلے جائے گی لیکن کتہ تک ہم سے میرے پاس میں رائے گا کتہ تو نہیں جائے گا اس لئے کتے کو اپر بشواس مطلب وہاں پر اتنا اکلا پر جو سوچ نہیں سکتے ہو اس لئے ہمیں جو چکا چوند اوپر سے بکتی ہے وہ کبل اوپر سے چکا چوند اوپر سے بکتی ہے ہمیں اپنا انبوتی کی بات بتایا کہ لوگ دیا کہا کیوں آتے اگر پیسہ میں بڑیا بڑیا گھر میں اگر دکان مکان میں سانتی ہوتا تو یہاں کر تلگ لگا کر کنٹی مالا کیوں ہی آپ رہاں کارنا کیا بلے سانتی اس لئے ہمارے بھارت میں جو سانتی ہی نام اگر اصل سانتی ہماری بھارت میں ہیں اور وہ کبل پڑھو کی بھکتی میں ہی ہے بھگوان کی پریم اور بھگوان کی بھکتی میں ہیں اس لئے آپ لوگ بھی ان سے کچھے سکھا لو کیا سکھا لوگے گلے میں کنٹی پہنو بھگوان میں نام جب کرو بچوں کو اچھے صدیسکار دو پتا ماتا کو آدھر کرو پتا ماتا کی چرنچ ہو سانتی ہی نام جب کرو یہ کبل ہماری بھارت میں ہیں اور وہ کہیں نہیں ہیں کبل ہمارے بھارت میں اتنا جو پریم پرتی کی بھارت ہے اس لئے آپ لوگ بھگوان کی نام جب کرو ہری نام کرو اس لئے اصلی آنم جائے کون کون آج سے بھکتی کرے گا کون کون سبر ہوتی کرے گا جب کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہی اتنا گتھا سکھیں اس لئے سمجھے سے موالا لے کر ہمارے پروفی جائے ہمارے پروفی جائے ہمارے پروفی جائے ہمارے پروفی جائے یہ پروفی جائے یہ پروفی جائے یہ پروفی جائے کچھ لکھے بڑے ہیں یہ کمپوٹی رو ستن انجینیر ہے انہیں ابھی بہت اچھیتا لکھا ہے لیکن یہ ستنچ ہوتے ہوئے ابھی کنٹی مالا تلک اپنا سکام کرتے ہیں بھا 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 ایک بار سوی کی چلی سے بھولیں گے موسیقی 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 دیرے 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 وہ لعبہ شاند ہوا شاند ہونے کے بعد میں دیرے دیرے جو ہے رپتائلز کردہ ہوئے اس کے بعد میں وہ جیم خوڑے بڑے ہوئے بڑے ہونے کے بعد میں وہ جو ہے انسان بنے اس طریقے سے تھیوری بتا دیئے لیکن ہمارے شاستر جو ہے پون طریقے سے اس کو منع کر دیتے ہیں کوئی چیز اپنے آپ ہوئی نہیں سکتی جیسے ابھی ماتا جی بتا رکھتے ہیں جیسے ایروپلین ہے تو ایروپلین کسے دے کسے درو بنایا ہی روڈا ایک پر کیا ہوا دیکھو ایک سائنٹیس تھا نیوٹن کا نام سنایا نا نیوٹن نے اپنے یہاں پہ جو ہے گیادرین بلائی سارے اس نے سائنٹیس کو بلائی اور یہاں دسکشن ہونے والا تھا دسکشن کا مدہ تھا مدہ کیا تھا کہ بھگوان کی ستہ ہے کی نہیں بھگوان exist کرتے ہیں کی نہیں اس چیز پر ان لوگ کو دسکشن کرنا تھا تو اس دسکشن میں کیونکہ دیکھو یہ سائنٹیس جو ہے نا یہ بھی آدھیاتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن پورا طریقے سے وردن نہیں کرتے ہیں اور جو ہمارے سارے سائنٹس جو ہے وہ بھی اس سائنٹیس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو دونوں کو ریلیٹڈ ہیں تو اسی چیز کو میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں ان کا دسکشن کا مدہ تھا کہ بھگوان ہے کی نہیں اس رشتے ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اس میٹنگ میں سارے سائنٹیس کو بلائیا اور اس نیوٹل نے کیا کیا ایک موڈل بنایا ایک سندر سا موڈل بنایا تھرما کوئر کا اور پلاسٹکا یوز کرتے ہوئے اس کے اندر اس نے کیا دکھایا بڑا ہی سندر جو ایک جھرنا ہے بڑی سندر پہاڑ ہے اس کے اوپر پیڑ پودے ہیں بڑا ہی سندر اوپ سے جھرنا بہرہا ہے اس جھرنے میں جو ہیران اور آدھی آدھی جو پشی لوگوں پانی کی رہے ہیں اوپر جو پشی اڑھتے جا رہے ہیں بڑے ہی سندر جو پیڑ لگیا رہے ہیں پھولوں سے اور پھلوں سے سسجد ہے اس کو دیکھتے ہی ہر کو اتنا آتوشک ہو جا رہا تھا اور اس نے کیا کیا وہ جو موڈل تھا اس کو ایک دب entrance gate پہ رکھتیا اس کو gate پہ رکھتیا جیسی کوئی نے کوئی سائنٹیس انٹر ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ پھوستا جا رہا ہے کانفرنس ہال میں سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سب آششہ ریچیت ہو جا رہے ہیں بڑے ہی اتنا سندر موڈل کس نے بنایا ہے نہیں کس نے اتنا سندر موڈل بنایا ہے دیکھو کہ ایکنم سب ہے سب ایسے لگا تھا ساکشہ جیسے ہیرن ہوا پانی بھی رہا ہے تو وہ ساکشہ جیسے ہیرن ہی ہو کہ جھرنا سندر جھرنا بیہ رہا ہے سب لوگ اس کی تعریف کرتے کرتے سب لوگ اس کی چرچہ کرتے کرتے جو ہے آ رہے تھے سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ ہم دسکرشن اسٹار نیوٹنز کے باز میں آئے ہیں نیوٹن نے کہا ہم دسکرشن اسٹارٹ کرنا سے پہلے جو ہے میں ایک بات کر رہا ہوں وہ ایک پوششن سب سے پوشنے جاتا ہے ایک سوال پوشنے جاتا ہوں کہ آپ جب اندر آ رہے تھے آپ لوگ نے کوئی موڈل دیکھا وہاں پر موڈل دیکھا بڑا ہی سندر موڈل لگا تو بڑا ہی سندر موڈل لگا سب اس کے نرجو سب چیز تھی ایزا لگ رہا تھا کہ ریل ہو اور سب لوگ پوشنا بھی سا رہے تھے کہ وہ بنایا کس نے ہے تو نیوٹن نے اس کا اتر دیتے ہوئے کہا کہ اس کو کس نے بنایا تھوڑی ہے وہ تو اپنے ہاں پہ بنایا تھا سب سائنٹس لوگ سوچنے لگے کہ کتنا سندر موڈل ہے اور آپ کیا کس نے بنایا نہیں ایسا بڑی ہوتا ہے کس نے کس نے یہ تو بنایا ہوگا نا وہ تو موڈل ہے وہاں پہ دیو کتے سندر ہیرن تھے کس نے جاتا اس کو بنایا نہیں ہوگا آپ نے آکے ایسا کیسا بن جائے گا تو نیوٹن نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں نے جو یہ موڈل بنایا تھا نا اس کے در سب چیز نکلی تھی ہیرن جو تھا وہ ایسا پانی پیخا وہ لگ رہا تھا مان لو اصلی لگ رہا ہو لیکن وہ سارا نکلی تھا لیکن یہ وشف رحمان جو آپ دیکھ رہے ہو کس پرکار اس میں جو یہ سندر سندر پیڑ ہے ان پیڑوں سے اپنے آپ ہی پل ہوتا ہے کس پرکار وہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں پودے سے بڑے ہوتے ہوتے ہیں ان کی تہنی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اور بڑا ہوتے ہیں تو اس کے پر پل سے چھوٹیت ہوتا ہے پل اس کے بعد جو آپ کو کھانے کو ملتا ہے کوئی پل پڑھا کوئی پل پھٹا کوئی پل میتھا اس پرکار جو سندر جھرنا ہے یہ پانی بہرہ ہے اس پرکار جو ہے روشنی لائت جو ہم کو دیکھیں ہیں لائت جھرانی پڑھ رہی ہے لیکن دن میں جو ہے سورے کا پرکار سورے کا پرکار سبھی کو پراکھ ہوتا ہے رات مرے چندرما کی روشنی ہے وہ سبھی کو پراکھ ہوتی ہے تو یہ جو سندر یہ پورا عبرشو برحمان دیکھ رہے ہو کیا یہ کسی نے بنایا نہیں ہوگا یہ بھی نشتی کسی نے بنائے ہویا اور وہاں بنانے والا کون ہے وہ ہی بھگوان ہے اس لئے زیادہ discussion نہ کر کے conclusion یہی ہے کیا conclusion یہی ہے کہ بھگوان کو سکتہ نشت روپ میں ہے کیونکہ if there is a creation there must be creator اگر کسی نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کو بنانے والا نشت روپ میں ہی ہوگا عبدالقلام آزاد نے اب آپ اس کی statement پڑھو گے اس میں clearly لکھا ہے God our creator God our creator has given us all the abilities and responsibilities اس نے کہا کہ ہم جو پراکھنا کرتے ہیں وہ تو ایک ادیپنا کے سمان ہے ادنیتہ بھگوان نے ہم کو ساری شمتہی جو ہمارے اندر دی ہے تو وہ بھی تو ایک سائنٹیسٹ ہے ہمارے بھارت کے پریسیڈنٹ کے سب لوگ نے سنا آگا ان کے بھارت کے سائنٹیسٹ بھی تو یہ بہت بڑے انہوں نے بھی اس چیز کو ورنان کیا ہے کہ بھگوان God our creator ہے ارطاق ہماری سکتہ کس سے ہے بھگوان سے ہے اور جو ہے اگر ہم بھگوان کی اس ستہ پہ ہی ہم لوگ پریسچن ماہ کر رہے ہیں آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ کیا کرتی ہے تھوڑے سے اس چیز کو پڑھ لیتی تھوڑا سائنس کو پڑھ لیتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بھگوان ہے نہیں ہم لوگ کو بھجن بھجن کیا کرنا ہے کہ پہلے جو سادھو لوگ سادھا ارطاہ لوگوں کی بھی یہی ماننکہ ہوتی ہے کہ سادھو بان بنتا ہے جس کے پاس میں کوئی کام دھنا نہیں ہو کوئی پڑھائے لکھا ہے کچھ ہے نہیں گھر والوں نے باہر نکال دیا ہے تو گیروہ وست پہن گئے اور آدھر آدھے بولتے چل رہے ہیں سادھو بن گئے اور جو ہے اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں لیکن نہیں بھائی سادھو لوگ جو ہمارے سارے سینس لوگ تھے پہلے بھی وہ بھی بڑے بڑے سائنٹیس تھے ہر ایک چیز کو جو کولو کرتے تھے ان کو ہمارے شاستروں میں کس پرکار ورنن کر رکھا ہے اس چیز کو ٹھیک ٹھیک روپے پالن کرتے وہ چیزیں بتاتے تھے اور اسی سے ہی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اب جا کر پروف بھی ہو رہی ہے کس پرکار ہمارے پربجی جو پرسو کتا سنا رہے تھے آپ کو بتا رہے تھے تلسی کی مہیمہ کس پرکار تلسی جو ہے سرے اوکسیجن دیتی ہے اس کے آس پاس جو بیکٹیریز ہوتے ہیں وہ غلط جو ہامفول بیکٹیریز جو ان کو کھا لیتے ہیں تو ہمارے جو نیم ہے آدھیاتنے کے جو نیم ہے اس چیز کو آپ اگر پالن کرو گے تو دونوں سائٹ سے پائید ہیں آپ کو سپریچول ڈینیفٹ تو ہے ہی آدھیاتنے روپے پائیدہ تو ہو گئی اور سائنٹیفیل گروپ سے بھی آپ جو ہے آپ کے لائف ہیل دی رہی گی تو اس لیے جو ہے ہمارے جو روز ہیں اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اور مہارات چیزیں یہاں پر آئے ہیں اس چیز کو بن رہی سادھران روپ میں آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں بڑے سادھران روپ میں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کس پرکار جو ہے کلیوک میں بھگوان نے کیا سب سمپل 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 سمپلے سوئے بتا بتا کر آپ کے لئے کتنا ایزی کر دیا ہے بھجن کرنا اس چیز کو بتا دے دیکھو جیسے ہمارے پانی وارٹر سپلے ہوتا ہے اس کا ہی بل پہ کرنا بڑھتا ہے دن میں کوئی سوری ہوتا ہے دن میں سوری ہوتا ہے سب ہی کو روشنی دیتا ہے اس کے لئے کیا بل پہ کر رہے ہیں اس کے لئے کوئی بل بھرتا ہے کوئی سوری کے لئے کوئی بل نہیں بھرتا رات میں چندرما کی روشنی ہوگی اس کی شیطلتا ہوگی کرس پرکار چندرما خونی مکہ دن چندرما نکلتا ہے سب جگے سب کے من کو شانتی دیتا ہے پورا اتنا خونٹا پہ جاتی سب جگے وہ جو نیچرل اے سی ہے اس کے لئے کیا بل بھر لے اس کے لئے کوئی بل بھر رہا ہے برکشور سے آپ کو اتنے سندھا فل فول سرچیز مل رہا ہے اس کے لئے کیا بل بھر لے تھوڑا پیسے دیتے ہو سرچی والے کو لیکن وہ گوز کا اچھل مل نہی ہے تو آپ اسے رہی آپ کو دیتے ہو ہم کو بتاتی تھی کہ بھاگوان کا ایک بات نام لو کیونکہ انگلیش میں ایک چیز بات بل رہے ہیں کہ being thankful is a gentleman's quality آپ جو ہے کرتا یہ رہو کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کے پر یہ بھان نہ رکھو کہ ہم آئے ہم کو اسے کوئی چیز پراغ ہوئی ہے تو بھان سے ان کو کیا ملا یہ سوری کی روشن کی لئی ہے چندرما کی شتلتہ ملی ہے یہ پل پھول ملے یہ سندھر پانی ملا ہے آپ water سپلائی سے گھر میں پانی آتا ہے اس کو بھر رہے ہو لیکن یہ پانی بنانے وارے کون ہے رہے بھان تو سندھر کی سندھر بھان 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 جب ہم ان کا نام لیں گے نا بارم بار تو وہ دیکھیں گے ہم کس پرکا اس گشت میں ہے کس پرکا ہم یہ دکھ بھوک کر رہے ہیں وہ شیگرہ کی شیگری ہی جو ہے ہم لوگوں کو صدگرو سے ملا دیں گے صدگرو سے مل گئے بس چھیک ہے کیسے ماتا جی ورنان کر رہی تھی کہ یہ جو منشی جیون ہے یہ نوکہ کے سمان کو ہے اور گرودے اس کے ناوک بن کے جو ہے ہم کو اس بھو بندن سے پار کر دیں گے ایک ماتر بھگوان کا نام اور سادو سنجھو ہے یہ ہم کو اس میں صحایت بنے گا اس لئے جتا شیگرہ کی شیگرہ ہو سکے گرودے کا چرن آشرت کرو ان سے جو ہے ہری نام لو بھگوان کا نام ہی ایک ماتر آپ کے ساتھ میں جائے گا اور کوئی چیز آپ کے ساتھ میں جانے والی نہیں ہے یہی کہتے ہیں اپنے وقت کو جرام دیکھان گریراج مہراج کیا جنہوں اب گریراج کی گھگوان دھنی دھنی دھنہیں گریراج کی کتھنے کے اہم سننے سے پہلے ایک مالا کرکے بھگوان کی گریراج کی کتھنے کے ٹھیک ہے ایک مالا جب کرتے ہیں دیکھو ابھی پرہو جی بتا رہے تھے ایک سوال آئے بڑے بھانیوارنی بھرتی تھا اس کا ہار آٹاک ہو گئی تو اس کو ہسپیٹیال میں بھرتی کیا ہسپیٹیال میں بھرتی کیا جب اس کی اپیرشن ہو گئی اچھے طرح سے اس کا بیل بنا چار لاغ روپیا کتنا بیل بنا کتنا بیل بنے گیا چار لاغ روپیا بیل اس کو ہاتھ میں بیل پگڑوا دیا ابھی وہ بیل دیکھ کر گیا وہ تو رونا شروع کر دیا تو دیکٹر نے کہا بھئیہ تو کیوں رو رہے ہو تو بارے اپرشن بڑی آسے ہو گئی تیرے باسٹر پیسہ کی کمینی کیوں رو رہے ہو تمہیں جیادہ لگ رہا ہے نا ایک لاہ روپیا ہم کم کر دیتے کتنا ہو گیا تیر لاہ رو رہیا اس لئے ابھی دھوکی مات ہو پھر اور جیادہ رونا شروع کر دیا پھر کیوں رو رہے ہو ایک لاہ روپیا کم کر دیا نا کیوں رو رہے ہو کہ وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے پیسہ کیلئے نہیں رو رہا بھاکور میرے کو بہت پیسہ دیا کہ پھر رو رہے ہیں کیوں کہ میں نے اس لئے رو رہا ہوں میرا عمر ہو گیا ابھی 7 سال کتنا سال کی ہو گئی جس نے جنمس لے کر کے ابھی تک یہ ہار کو چلا رہا تھا ہردے کو چلا رہا تھا اس نے ابھی تک میرے پاس میں ایک روپیا بھی میرے کو ماغا ہی نہیں ایک روپیا بھی نہیں ماغا لیکن تم نے ایک گھنٹہ اپریش نہ کیا تو کتنا بھی لی بنا گیا چار لاکھ روپیا تم نے بھی لی بنا گیا اگر اس نے اگر میرے کو بھی بھیجنا پھر میں کھانگال بن جاؤں گا پھر کھانگال بن جاؤں گا اس لئے سری سردہس کا ایک پتہ ہے جنمی ترنو دہی تاہی بسر آئی کئی سے نمک حرامی مو سما کون کٹیل کھلک آگنا ہندی سماسطہ نا جس نے ہمیں سب کچھ دیا دنیا داری سب کچھ دیا ہم نے اس کو ہی ہم نے بھول کر کے بیٹھی گئی اس لئے ہم کئی سے نمک حرامی ہیں اس لئے کیا کرمی چاہیے سب ایوڑ کر کے تھوڑی سمیہ ہاکورو کو دیا کرو تھوڑی سمیہ ہاکورو کو دیا کرو سب ایوڑ کر کے ناغ ہو کر کے بھگوان کی طرح مالا جب کرو اور انتیم سمیہ میں بھگوان کا نام ہی ساتھ میں جائے گا اور کوئی چیز ہمارے ساتھ میں جانے والے نہیں ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھی کریں مالا جب کریں گے سم کو پکڑا دو ایک مالا مالا اور ایک پا آدھار اور ایک پا آدھار دو مالا اور آدھار دو چھوڑ لائٹ میں مالا واپس دے جائیں گے لیڑا این مالا مالا اور ایک پا آدھار دے دو مالا اور ایک پا آدھار دے دو موسیقی 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 یہ ایک نام ہے جو ترتیہ جو کا لوگ اس کے نام کو لے کر سمسار سے بدار ہوتے تھے ابھی دعاپر جو آیا ہے دعاپر جو میں کونسا نام لے تھے بلے ہری مراری مدھوکٹ بھاری گوپال گوپنگ مکنگ سوری جگے سنارہ آیا نکرشن بیشنو نیراسترہ اگمام جگہ دیسر کہ دعاپر جو کا لوگ یہ ہری نام لے تھے یہ لے کر سمسار سے بدار ہوتے تھے بلے بھئیہ کلیوں کا نام کیا ہے بلے ہری کریشنا ہری کریشنا 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 ہری ہری آم ہری رام راہ رام بلے یہ سلو کریں بلے کتی سورا سر مطامنا کلی می کل مسن آسن بلے یہ جو سولا نام اور جو بطری شرکر ہے یہی نام ہی کلی جو کا جو کلمس ہے جو پاپ ہے یہی نام ہی کلی جو کا پاپ کو نشٹ کرے گا بلے نات و پرت و اپایا سرب و بیدے سدیسیتی سمسطہ بید میں بتایا یہ نام کو چھوڑ کرے گا اور کوئی گتی نہیں اس لئے سری چیتن مہا پرو آ کرکی انہیں پوران کو اٹھا کرنے والے دے ہو پہلے سری سانسر میں لکھا ہو آئے کلی جو کا جو پاپ کو نشٹ کرنے والا کیا کیا ہے بلے یہی سولا نام 32 اکھر ہی اس کو جیو کو ادھار کرنے والے اس لئے جو بھجوان کا نام کو بتایا نام چنٹا مانی کیا بتایا یہ جو نام نہیں کتی چنٹا مانی بلے چنٹا مانی کا مطلب کیا ہے بلے جو چنٹا کرو تم کو یہ ہری نام سے وہی ملے گا جو ماغو کہ تمہیں وہی ملے گا دیکھو ہر سالہ میں ایک کثہ سناتا ہوں آہ دیکھو دیکھو دیکھنا سنا کتی چنٹا مانی کا مطلب کیا بتا ہے جو چنٹا کرو وہی تب ایک ادھار نہ دیا آپ راستہ میں جا رہے ہو آپ کو ہاتھ میں کے تھلی ہے آپ نے دیکھا 100 روپیہ گڑی کے گڑی پڑا ہوا جس کا کوئی مالک نہیں میں گروڑے میں پڑا ہوا بتاو تو کیا کرو گے بولو کوئی کچھو بول نہیں کریں اٹھا لوگے نا کیوں کیسا کوئی مالک نہیں آپ کا ہاتھ میں کھالی تھلی ہے جتنا ہو سبھی بھر ہوگی لیکن اور تھوڑی دور گئے دیکھا 505 روپیہ کی گڑی کے گڑی پڑا ہوا لیکن آپ کو تھلی بھرا ہوا پھر آپ کیا کریں بھر جوڑ سے بھلا یہ بیڑی کہتی ہے 100 روپیہ گڑی پھینک بھائی اور 505 روپیہ کی گڑی بھرا ہوا یہ بڑا چالا نہیں لیکن دیکھا ایک چیز کو سمجھانے کے لیے سنت سمجھانے اور تھوڑی دور گئے دیکھا 2000 روپیہ گڑی کے گڑی پڑا ہوا لیکن تمہیں تھلی بھرا ہوا پھر کیا کروں پھر کیا کروں گے 500 روپیہ نوٹ بھی کھٹو گے جب 2000 روپیہ کی 500 روپیہ کی اٹھیا جوڑا تھے خوب بھرا ہوا لیکن ابھی تھلی بھرا گئی لیکن اور تھوڑی دور آگے جب گئینا دیکھیں ہیرے جبارہ ہاں ہیرے جبارہ تو بکھرنا ہے پھر کیا کریں پھر 2000 روپیہ گٹی کو بھی جب ہیرے جبارہ ہاں تھوڑی سے لے لیا تو مالا ہی مالا ہویا لیکن جب اور تھوڑی دور گئینا بلد اس سے بھی کمتی چیزی ملی اس سے کمتی چیزی تھی کہتے ہیں پارہ سمہنی کیا ہے پارہ سمہنی جو لہے کو ٹچ کراؤں لہے بھی سونے بن جاتی ہے تھوڑی دور گئی تو آپ کو پارہ سمہنی ملی گیا پھر کیا کریں گے اس کو بھی پھینکاؤں گے ہیرے جبارہ اور لوہے اور کتنا پیشا کھرٹی کرو پرسہ کراؤں سنائیں سنائیں ہیرے جائے پارہ سمہنی ملی لیکن اور تھوڑی دور گئینا اس جب ہی کمتی چیز یہ بھاگوات کہتا ہے جس کا نام ہے سیمن تک مہنی کیا نام ہے یہ سیمن تک مہنی بھاگوات میں کتھا آتی ہے یہ سرجی دیوتا سترہ جیت کو دیا تھا یہ سترہ جیت کا بیٹی ہی ستیا مہمہ ہے اور وہ مہنی کی کلو سونا جس سے اپنی آب سونا کی چٹان اپنی آب نکلتی ہے اپنی آب سونا نکلتی ہے اس لئے دس مہن سکنجھ میں وہ مہنی جہاں گئی اپنی آب بچانا شروع کرتی ہے کیونکہ سونا کی چٹان اپنی آب وہاں سے نکلتا ہے اس کو اگر پتا چل جائے اس کو گھر بھی کیا کرے گا پر ٹاکو آکر چوری کر بھی لے جائیں گے اس لئے جس کو تہتے سیمن تک مہنی سیمن تک مہنی ملا پھر کیا کر لے یہ پارس پتھر کو کھنگو کیوں پارس پتھر لوہے لاؤڈ ٹچ کرا پھر سنا بنے گا لیکن اس سے تو گھٹی تو گھٹی اس میں تو چٹان کا چٹان سے نکلتا ہے لیکن جب اور تھوڑی دور گئینا اس سے بھی کمتی چیزی ملی یہ بھاگوات کہتا ہے اس سے بھی کمتی چیزی ملی اب بتا سکتے ہیں وہ چیز کیا ہے سیمن تک مہنی سر کیا ہے چیمتا مہنی یہ بھاگوات کہتا ہے نام چیمتا مہنی کرشنا چیتان میں رسا بھی گھر جو بھاگوات کا نام ہے وہ چیمتا مہنی چیمتا مہنی مطلب کیا جو چیمتا کروگے جو مہنگو کو وہیں ملے گا لیکن اس سے مہن تک مہنی کیا دیکھے اکوڑا سونا ہی سونا ہی دیکھا اب آج اچھا بڑی آ بڑی آ بڑی آ بھوڑنے گرے گا ساہی پانیر مطر پانیر راجمہ چاوال کڑی چاوال لیٹی کی چمچا بڑی آ آئسکرین کھانے کی اچھا سمتا مہنی نہیں دیکھا بڑی آ کپڑا پیٹنے کی اچھا بڑی آ گھر بننے وہ نہیں دیکھا وہ سونا ہی سونا ہی دیکھا وہ کچھ نہیں دیکھا لیکن جو چیمتا مہنی ہے جو مہنگوگے جو اچھا کروگے وہ ہی دیکھا اس کو کہتے یہ چنٹا مانی کہ جو بھجوان کا نام یہ چنٹا مانی جو مہنگو وہ ہی ملے گا کتیس کا برمان کیا ہے آپ لوگوں نے ہنیماندی کا نام سنے ہو کون کو نا ہنیماندی کا نام سنے ہو چانتے ہو ہنیماندی دن بھر کرتے ہیں کیا لے رگھوپتی راجب راجاران پتی تپا نسیتا یہی نام کرتے ہیں دن بھر دیکھنا ہنیماندی یہی نام کو رکھنا لگاتے ہیں اس لئے گوشوامی جی کہتے ہیں ہنیماندی کو پاس میں ریبھی سردھی بھائیوہ جو کچھ مانگو ہنیماندی سکھو چھو دے سکتے کس کے بل پر کوئی تھاپتی لگا کیا رکھے ہنیماندی کوئی تھاپتی لگایا کیا نہیں کس کی بل پر دیتے ہیں کیا یہ نام کی بل پر دیتے ہیں آپ سنکت جی کا نام سنے ہو گھدے والا کا کون کو نام سنے ہو سن سنے ہو گوشوامی جی کہتے ہیں دیکھو یہ کلشی داستی کہتے ہیں مہا منتر جائی جپتم ایسا کاسی مکتی ہے تو پر دیتے ہیں پنچا مکھے ران نام گانت پر بھراری سنکر جی پنچا مہنے کے بل پر کا نام جب کرتے ہیں اور اسی نام کی پر بھائب سے مکتی ریبھی شیفی نام کی پر بھائب سے دیتے ہیں آپ لوگ نے مہیا کا نام سنے ہو ماتا جی پاربتی کے نام کون کو نہ جانتے ہو سم جانتے ہو دیکھو گوشوامی جی کیا کہتے ہیں سہا سا نام سنی پریہ بھائنی جپری جائی سنگ پریہ بھائنی سنکر جی کی بھائنی کیوں پریہ ہے کارنے آپ درہا ملکہ آٹھ ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مالا ہے تھاکر جی کی مالا ہے یہ نام کی بل پر ماتا جی دنیا کو سمجھ دیتے ہیں گانے جی کا نام سنے ہو کون کو گانے جی کا نام جانتے ہو سم جانتے ہو گوشوامی جی کہتے ہیں مہیما جاسو جان گلل آؤ پراثمہ پوجیت نام پراثم ایک سمجھ تیتریس کرنے دیو تاکہ مٹھیں ہوئی بلے اگر پوجا کس کی ہونی چاہیے سب سے پہلا پوجا کس کی ہونی چاہیے بلے یہ بیشو برہمہان کو جو پہلے پرکما کر کے آ جائے برہمہ تو ہنسا بھائن میں اون چلے کارتی کی کونسا بہن میں مور بہن میں سب اپنا اپنا بہن کو لے کر چل پڑے کیوں جب بھارت کا پرائیم میریسٹر ربین بھوتی ابھی یہ پرائیم میریسٹر کے بھارت کے بننے کے لئے کتنے لڑائی جوڑا کتنے پارٹی ہے اور سمپور کا دنیا پہ دیوتا ہوں سب سے پہلے کس کی پوجا ہوگی یہ سادھا بات نہیں سب جی جان لگا کر کے آپ ٹی وی میں سب کے سب اتنے میں گنے جہاں کے تہاں گنے سجی بیٹھے ہوئے اتنے میں نارد جی آئے بھلے بھلے اگیا بات بھلے ایس ایسے بات ہے بھلے تُو ایک کام کرو بھگوان کرشنا نیتا رام کا نام لکھو اور اس کا تین بار پرکمہ بڑا دے کتنا بار لگاؤ تین بار پتا نہیں دیوتا لوگ کتنے دنوں میں برمان کو پرکمہ کرتے بھگوان کے نام بھگوان سے بھی بڑھ کر کے ابھی سوندائے کرشنا موں خلتو بسو برمان ایک برمان نہیں کتنے برمان کو انہیں دکھا دیا پرہو کی ایک لوگ موں میں کتنے برمان ہے پرتو اس کا تین بار پرکمہ پرکمہ وہ تو ایک برمان کو پتا نہیں کتنے دنوں کے بعد میں آئے کمار تو اند کرو برمان کی تین تین بار پرکمہ ہو گئی سارے دیوتا آکر مٹی کیے تو ججے کار کس کی ہو گئی گنیز ججے کار ہو گئی اس لئے گوشوام جی کہتے ہیں مہی مہی جاسو جان گر راؤ پرتھما پوجی ات نام پر بھاؤ کی بھلا نام کی پر بھاؤ سے دنیا بھی پوجا ہو رہے مراجع نام سنے ہو کون کو مراجع نام جان کی سم جان کر ہاں پائے ہو جی میں رام رت رہ نام بھائی نام سم جان آپ لوگ تو پڑھ دیتے لوگ سم جان 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 اس لئے دیکھو یہ بھگوان کا نام تو جب کر جو یہ ہری نام جب کر ایک دن اس کو بھشو بھرمان کا سب سب اچھا پہ پہ نام ہی دیکھ سکتا ہے لیکن ہم دنیا میں جو ایو جن رس ہم تو بھالی مد میں ہی 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 دوس بیس سال پہلے جو ہی ہی اب دنیا میں اس نام کیا ہے جس سمی ہو جاتے تو کھتر ہی مو مو دی آگلی آگل آگل ہوگا نہیں اب جی جو کی بھر نام نہیں لگی جگت جگت کا جتنے پوشت دو دن دور سارے ختم ہو جائے لیکن اگر کوئی بھگوان کی بھکت بن کر کے ہری نام کرتا بھی بھگوان کی بھکت بن جاؤنا جب تک یہ دنیا رہے گا تب تک تماری نام ہوتے رہے گی ہنمان کی کب آئے تھے بہتا کب آئے تھے تریتے ہاں جب میں کورو سال پہلے دھرپا پرالہات بالمی کی کب آئے کورو سال پہلے آئے دیکھو ابھی بھی گھر گھرمین کی پویا ہو رہی ہے بھائی آپ بڑا بننا چاہتے ہو اچھو بھگوان کی نام جب کت کے بناؤنا چان Nixonے پہلے پہلے پروڈا چٹے پروڈا نام جب کت کرنا پہلے میں اتنا بناؤنا 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 چھلے گی اس نے ресب نہ dہاں پہلے میں بنا کر کے گیraulا بناؤں ہریمان جائے سیجی ابن جاؤ اگر ہو یار یا میرا گوپی جائے سیجی ابناؤں دیکھنا سر دنیا میں تمہاری جائے جائے گا ڈھیک ہے و اس نے ہری نام یہ سادھار نہ بھستو، نہیں حرنام کو بھی ساتھ ساتھ میں جب کرو کونکہ یہاں پر یقیلی year سب حکر لوگ بیٹھے ہوئے جو اور جو اور سے کرنا کیونکہ جو ہری نام کرے گا پاپ اس کو سر کو اپر سے اٹھ جائے گا لیکن بیٹھے گی کہاں پر جو ہری نام نہیں کرے گا ان کا سارے پاپ ان کی سر پر بیٹھے گا اس لئے سب کے سب میرے ساتھ جو اور سے ہری نام کرو اور مالا تک ایک جب کریں گے لیکن کتنا مالا جب کرنے کا پہلے ملے گا سمجھو آج آپ کا نام پر دس لاکھ روپیا آج آپ کو بیٹھے ہو جائے گا کتنا لاکھ دس لاکھ روپیا کیوں گی یہ بھردوان کی نام نہیں اس لئے میرا کہتی ہے نا لے لے رو کوئی رام کا پیارہ آ باج لگاؤ گھلی علی رام نام کے ہری موٹی ہاں یہ اصلی ہری موٹی باز ایک گھلی انتیمی سمیہ میں ہماری کام میں آئے گئی اس لئے میرے ساتھ میں سب کے سب آنکھ بد کر لو سمجھو ہم بندہ بنا میں سری باکیو بیہار ہی کی چرنے میں ہم بیٹھے اور تھاگر تو یہاں پر ہے جگرناز جی اس لئے تھاگر جی کی چرنے میں بیٹھے کر کے ہم تھاگر کا نام جب کر رہے ہیں اور جور جور سے اور ایک بار مرے پیچھے بولو بولو شریف کرشنا چایتنا بولو جو سے پرابونی تیانند پرابونی تیانند شریف اتھوائی کا گدادھر شریفا سادی شریفا سادی شریفا اربا بھگت برباندہ اربا بدھے ساتھ~) ہری کرشنا یری کرشنا 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 ہری راما ہری راما 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 ہری راما 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 ہری راما راما ہری رائے ہری راما 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 ہری رئي ہری راما 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 ہری رائے ہری ھرم 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 کر ladder ہاتی علیہ وسلم ہماری رام 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 مریری ہماری 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 رام رام مریری ہری رام ہری رام 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 ہری ہری رام ہری 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 رام رام ہری ہری رام 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 ہری ہریJa رام 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 ری ہے 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 ہری آم ہری رام 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 ری عری ہری رام ہری رام 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 حریری ہری ری 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 رام 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 مرم 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 م ہری رام ہری رام برام پر آنیم موسیقی 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 ایک بھکتو گھر میں ہم گئے تو کرتن کرنے کے لئے نام نہیں بتو اس لئے انہوں کے گھر میں گئے تو جب پہلا سال گئے دیکھا انہوں کے چھوٹی سی کھوٹی آتی لیکن جب ہم نے دوسری سال گئے انہوں نے آلی شانوں میں تین مجھل مکان بنا دی میں نے کہا بھائیا تم نے ایک سال میں تین مجھل کے اس مکان بنا دی دیکھا وہ اس نے کیا کہا مہاراج جی میں گریراج گوبر بن گئے آتا اور یہ گریراج گوبر بن میں جو گریراج سیلا ہے نا سیلا کو پر سیلا میں نے تین سیلا میں نے بھرکت کے آگیا پتا نہیں میرا تھاگرو میرے اوپر میں کیا گرپا ہوئی ایک سال میں تھاگروری جی میں نے تین مجھل مکان بے دیا تھاگرو اس لئے یہ گریراج ایسے کے دیوک آئے گا جو بیتی گریراج کی پریقما کرتے ہیں تھاگرو جی اس کو پیچھے 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 تھاگرو جی چلتے رہتے ہیں یہ میرے سے کیا مانگے گا اتنا کشٹ کرتے ہیں میری پریقما کر رہا ہے اس نے کیا مانگے گا اس لئے گریراج کی بڑی مہیمہ لیکن گردر کہتے تھے گریراج سے کہ بھتی مانگو اگر بھتی دھن آگیا نا سارے دھن تو اس کو پیچھے 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 تمہاری پاس میں اپنی آپ آگیا گے اس لئے ابھی ہم لوگ اسے گریراج کی پوزہ ابھی ہم لوگ کثہ سنیں گے اس کو بعد میں آپ سو پرسات لے کر دی جانا آج کل کثہ کی لاش مطلب کال کثہ کی بسرام کا دیوہ سہے کثہ تو ابھی سماپتہ نہیں ہوتا ہے کل کثہ کی بسرام دیوہ سہے کل بھگوان کی راس کثہ سنیں گے ہاگر جی کل رکھمڈ کرشنا کی بیباو اور سودا مہا چہری تر اور کل ولی بھی ہم لوگ کھلیں گے ولی بھی کھلیں گے کل آم لوگ کل کی کثہ جی اتنا مہت تو جو کل کی کثہ سنو لے گا پوری جو بیکتے آدھا سنیں آدھا نہیں سن پائے تھوڑی سمیں سنیں کل کی کثہ جو سن لے اس کو سات دن کثہ سننے کی اس کو بھال مل جائی ہے اس لئے کل کوشش کرنا پہلے پہلے آ جائے ایک ہی دن ہے پہلے پہلے آ جائے اور پوری کثہ کو سن لے اور کثہ کو کیا بتایا یہ کل پبرکیا کل پبرکیا مطلب جو ماغو گے سو ملے گا یہ بھاگوات کثہ سے دکھیوں کو سکھی نردھا میں کو دھر اب پتر کو سنتان ہی کو سنتان سب کو چیئے بھاگوات بردان گلتی ہیں اس لئے کل کوشش کرنا ایک دم کثہ سے پہلے آئے اور لاش تک پوری دھیان سے کثہ سنیں بھیگ ہے اور کل رکھمن کی بیوہا ہے اگر اس میں کوئی ساری دنہ چاہتے رکھمنی بیوہا میں آپ لوگا ساری دے سکتے ہو سودامان جی کا جیسے تھوڑا تھوڑی جیسے سودامان جی دو موٹن تندل کھائے تو تری بھون کا راجے دے دی ہو سکتے تھوڑا تھوڑا چاول ساتھ میں لے کر گیا اور میں انہی سے تھوڑی تھوڑی چاول آپ کو دوں گا اس کو اپنا ساری میں لے کر گیا اس کو مندرے میں رکھنے سے ماں لکھمی گھر میں ٹکی رہتی ہیں لکھمی گھر سے کبھی جاتی نہیں اس لئے کل آج میں بولی کھلیں گے ہو سکتے تو پھول لائسکتے ہو ہم لوگ بولی کھلیں گے پرہو جی میں بہت کو آنانسمنٹ کرنا چاہتے سے نظریں گے سوڑ بولیں گے ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری کھرشنا ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری دیکھئے آپ سب کا اتصا اتنا سندر طریقے سے آپ لوگ ڈھنڈ میں بھی کافی زیر تک یہاں رازمان ہیں زیادہ سامنہ لیتی ہوئے صرف چھوٹی شکری دو باتیں بتاؤں گا ایک تو پرسو شری جگنات رتیاترا کا مہا اتصا ہے بڑوت میں جو نووی بار ہم لوگ بنا رہے ہیں اس میں آپ سب جہدہ سے جہدہ سندھ ہم لوگوں کو بتائیے گا لے کر آئیے گا پوری پوری پریوار اکیلہ نہیں کم سے کم ایک ایک بھتت دس دس بھتتوں کو اور اسے پڑوسی پریوار سب کو لے کرے گا کیونکہ پہلے میں بتاتا نا جو جگنات جو رسی ہے وہ رسی کی اتنے مہیمان کہ جو رسی کو پکڑ لیتا ہے سانسکر کہتا ہے پر اس کا جگت میں دوبارہ جنوہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارے پدما پورا میں بتایا ہاکور جی کو رت ہمیں کمال ایک بار جو درسن کر لے جگت میں اس کا پنر جنوہ نہیں ہوتا ہے اس کو پنر جنوہ نہیں ہوتا ہے ہاکور جی کو رت میں بیٹھتے ہوئے ان سے جو ماغو گئے کیوں کرشنا دوارکہ سے بلدہ بن جا رہے ہیں یہ رت نہیں رادہ نانی کا ہردہ ہے رادہ نانی اپنا ہردہ روپی رت میں ہاکور جی کو بیٹھا کر لے جا رہے ہیں اس لئے ہاکور جی بڑی پرسن رہتے ہیں اسی سمیت ہاکور جی کو جو درسن کرتے ہیں جو سال بھل درسن کرنے کا جو بھل ایک دی کبل جگرناج رت میں بیٹھ کر کے درسن کرنے کا ہوئی بڑی مہت اس لئے ایک ایک بھکت کتنے کتنے بھکتوں کو لاؤگی میرے کو دکھانا کون کتنے بھکتوں کو لائے بڑنا مہاراجی ہم یہ دس بھکتوں کو لے کر آئے ہیں ٹھیکے اور اتنے جور سے رت جاترہ ہونا پورا بڑاؤ تمہیں تہلنا مچ جائے دیکھو تھاگر جی کی رت جاترہ کیسے بنائے ٹھیکے نا اور جتنے مات آئیں کون سار ان کے ساری پین چاہیے پیلی اور کوئی ساری نہیں چاہیے پیلی پیلی دکھنے چاہیے اور بڑیا بڑیا ساری تھاگر جی کی اتصال میں آرہے اس لئے بڑیا بڑیا ساری اور کل سری رکمڑی کی بیوہ ہے کون سار رنگ سار پین ہوگی ہاں لاؤ لڑکی ساری جیسے سارجی میں جاتے ہونا چھمک دھما کو پین کرے گا اور ہمارے بھائی لوگ کیا پین ہوگی رتھ یاترہ میں کوشش کرنا کوشش کرنا دیکھو ابھی وہ لڑکی کھڑی ہوگر کتھا سنا رہتے نا یہ کہا بیدی سکتے ہوگر ساری پین ہم لوگ تو ہندو ہیں ہم لوگ سنات نا دھرمی ہو ہو سکتے کوشش کرنا آپ اگر دھوٹی کرتا ہو تو بہت اچھی بات جس ہوگا تو پین مل نہیں ہو کم سے کم کوشش کرنا جو سفہ درنگ کا جو ڈراؤجر اور دھوٹی کرتا دھوٹی کرتا اور نہیں ہو تو پائی جمع اور خورتا پہین کر کے سفہ درنگ اور کوئی چاہیے سفہ درنگ چاہیے اور دلگ لگائے اور مالا جھولی لے کر ایسے لگے نا پورا برندہ دھام پورا برندہ ہو گیا اور ایسے نام گنجے جیسے گولو برندہ من سے تھاغور جی اتر کر گیا جائے ٹھیک ہے نا اس کو کیا ہو گیا آج کیا لگ کبرا گیا تو آپ سب سے میری دن ہے جان سے جان سب اور اس دن جرنان جی بہت زیادہ کرونا میں اور رنالے ہو جاتے ہیں اور بڑا ہی بریم سے سب پہ درش کی پاتھ کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہم سب کے بھردے میں جو سکت عوستہ میں بھکتی ہوتی ہے ویفر سے جاگرت ہو جاتی ہے اور بھگوان کے درشن بھگوان کی سیوہ کا من کند لگ جاتا ہے اور ماتاؤں سے نیمیدن ہے یہاں پر چھپن بھوک کیلئے ٹوگریہ رکھی ہوئی ہیں آپ کرپا کر کے بلرام بھرگو اور پریم بھرگو جیسے لے سکتے ہیں اس میں جو بھی نئے جو ہیں مات آئیں بہنے وہ گھر میں یہ پیاج نسل چلتا ہو سے بند کر دیں اور پیاج نسل والی کڑائی یا رسوئی میں اس کو نہ پکائیں کیونکہ تھاکڑ جی چھپن بھو کہ بستہ اگر ہم بنائیں گے تو اس میں تیاز نسل نہیں رجے گا اس میں شد طریقے سے اچھ اس کو صفائی کر کے پھر بنائیے گا کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یا اس پر یہ گوڑے امد کی سندر نرمان کیا جا ہوئے تو اس پریاس کو گروہ ماراج جی کے آشیرواد سے وہ سفل ہوا اور جو پریم مندل سمیتی کا گوشالہ سے چل رہا بیواد وہ آپ سی سہمتی سے سل جا گیا اور اس میں ان ان سے بھی کیونکہ وہ بھی دھار مک کافی لیلائیں اور کافی رام لیلائیں تیادی اس میں کرواتے رہتے تو ان کے لیے ہم لوگ انہیں کچھ جمین لگ بگ تین بھی جمین خرید کر ان کو دینے کا وچن دیا جس سے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں اور یہاں پر گوشالہ کا آپ سب کو سندر بگوان کی وہاں پر شکشائیں ملتی رہیں آپ کے آنے والی پیڑیاں بچوں کو سندر وہاں شکشائیں ملتی رہیں گی اس کے علاوہ جو کوئی بھی تان مان دھن سے اس سیوہ میں لگنا چاہے تو لگ جائیے کیونکہ اب ہم اس میں لگیں گے یہ بہت بڑا بھویا مندر بنے گا اور اس کے علاوہ جمین خرید کر دینی بھی ہے تو بہت پیسے لگیں گے جو جیس پرکار سے بھی جتنی بھی چھمتا نسار یہاں پر بھگوان کے چڑھنوں میں سیوہ ارپیت کرے گا اس کو نشیط قور سے اس دھرا دھام میں واپس پنا جنم اگر کہیں مری مندری بنتی اس میں ایک ایٹ اگر اس میں ایک ایٹ کوئی دے دیتا ہے میں اس کو گولو کے برندہ بنے اس کے لئے را جنم بہل بنا دیتا ہوں یہ کرشنا خود دے جیسے ستھا مان جی کرشنا کو دو بھوٹے چڑھوا دیا تھا کھرشنا خود بھوڑ 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 سوا بھوڑ 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 یہ ساری باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر بھوڑ سوا بھی ہوتا ہے اور ہم سب کو سوا میں لیم چاہیئے سام کافی ہو چلا ہے ڈھنے بھوڑ شکریہ بنا رہی تھی اتنے میں کرشنا جہا کر کہ مہیا مہیا یہ رات بھر اسوں کیوں یہ پکوان بنا رہی ہو کیا کل میری جنمت یہ نہیں پھر داؤ بھئیہ کی نہیں پھر کسی لیے یہ رات بھر بنا رہی ہو پھر جہا پیتا جی پاس میں جہا پیتا جی کو پوچھو کرشنا گئے اور شریف نندہ بھا کی گود میں بیٹھے گئے داری پکڑی یہ بھلے بھا 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 یہ مہیا رات بھر لڈو کچھوڑی مالکوہ کیوں بنا رہی ہو کیا کل میری جنمت یہ بھلے نہیں لالا بھلے پھر بھلے لالا ہم اندر پوچھا کریں گے بھلے پیتا جی آپ اندر پوچھا کیوں کروں گے بھلے لالا ہم سب کے سار ہم سب کے سار گوالا ہمارا جو موندھن یہ گئیا ہے یہ موندھن گئیا ہے اور کھاس کھا کرتے یہ بڑے ہوتے ہیں اور اندرہ کا جب اندرہ پرسند ہوتا ہے وہ پرجن کو آگے سے دینے پر تائم پر بارس ہوتی ہے اور بارس ہونے پر گھاس اٹھتی گیا گھاس کھاتے ہیں پھر دودھ دیتے ہیں اسی دودھ سے ہی اسی دودھ سے ہی سب کچھ بنتی ہے میٹھائی پیٹھائی سب کچھ بنتی ہے اس لئے ہم اندرہ پوچھا کریں گے لیکن کھرشن کی من میں یہ اچھا تھی اس کو تکتے ہیں جب بھلو تو کھرشن کی من میں اچھا تھی گریراج گوبردھن کی پوچھا کو سخافر کرنا کیونکہ جو گریراج گوبردھن یہ کوئی پہار نہیں ہے میں نے کل بتایا ہے نا جب بھگوان کرشن اسی دھرا دھام سے گئے ہماری تلیانی کے لئے تین چیز کو چھوڑ کرے گئے کون کون تین چیز ہے ایک گریراج گوبردھن ایک امونہ پٹرانی اور ایک برج رج کو چھوڑ کرے گئے کیونکہ جو تین بستو یہ پفیتر بستو یہ گریراج گوبردھن کہاں سے آئے ہیں اس لئے گردہ سہیتہ بتاتا ہے پرکرت ہے منہ سجاد رادہ رانی اپنا ہردے سے ہی یہ گریراج گوبردھن کا پرکٹگی ہے اس لئے کرشن جب اسی مرتے جگت میں آنا چاہتے تھے رادہ رانی سے پوچھ رادہ ہے میرے ساتھ میں تیرے چلنا پڑے گا کہاں مرتے جگت میں رادہ رانی میں جانا نہیں چاہتے ہیں کہاں جہاں پر گریراج نہیں جہاں پر یمنا پڑے گا نہیں سمپورن ہی گریراج گوبردھن کو سمپورن گولو کو برندار ان کو مرتے جگت میں اتار دیا مطلب ترشن جب آئے پورا گولو کو برندار ان کو ہی مرتے جگت میں ان نے اتار دیا بھلا سری گریراج مہاراج کی آنم نہیں آیا کوئی جے کوئی ہے کر رہے اور جوار سے جتنا جوار سے گریراج کو جہاں پڑے گے اپنا جہاں ہوگا اتنا پاپ مٹے گی جوار سے بھلا بھلا سے گریراج مہاراج کی لگ رہا ہے ہم کی جہاں آنم دایا ہے اس لئے بھلا لالا یہ کرشنا سوچ رہے ہیں یہ گریراج کون ہے یہ کرشنا سویم ہے یہ بھسنو سویم ہے یہ جلے رادہ رہنے سویم کہتی ہیں ہن تا یا ادری اپلا حریدہ یہ بھگوان کی بڑے سوگ سری گریراج گوبردن جت تک ان کی کرپا نہیں ہونا تب تک کرشنا کرپا بھی نہیں ہوگا اور یہ بھلا بھگوان کرشنا بھی یہ ہے ان کے منن میں اچھا سری گریراج پویا کی پرابرت نہ کرے اتنے میں کرشنا نے کہا پتا جی یہ بتاؤ یہ سمدھر کیا اندر پویا کرتا نہیں ہم نے جو کرما کیا نا وہ کرما ہم خال ہو کر رہی بھولے بابا یہ جو میگ ہے نا یہ جو گریراج گوبردن گھنا گھور جنگل ہے اور اتنے بڑی گریراج گوبردن میگ آت کر کے گریراج میں ٹکڑاتا ہے ٹکڑا کرے گئی ہماری سے ہوتی ہیں بابا یہ جو گریراج پجا کر رہے ہو جب سے ہو جا جب آپ بھوگ لگا کھاتے ہو دیکھے نہیں بابا جب آپ گریراج کی پجا کرو گے آنکھوں سے دیکھو گے گریراج پرکٹ ہو کرے سب کچھ گرانے کریں اور جو کچھ مانگ گے ستری پتر پریوار دھان دولت دنیا داری جو مانگ سویم گریراج کہتے کسی جیون میں اس کی گھر میں ارن بستر کی اب اب نہیں رہے گی اسی گھر میں مال لکھ میں ارن پر اسی گھر میں بھر پر رہے گی بھگوان سویم یہ بات کو بتائے اس لئے بابا شری گریراج کی پوزا کرو بلے لالا انہی آنکھوں سے تھاکور کو درسن کر ہاں بابا بر جاؤ پورا بر 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 دھن پر دو کل اندر پوزا نہیں کل ہم سم سم شری گریراج گو بر دن کی پوزا کریں گی بلے شری گریراج بابا آتی جو دو کل سو جی ہلو بن رہی تھی بلے ہم گریراج گتا ہے پانچ کل ہلو بن جو ایک کل بیشن لڈو بلے ہم دو کل بن بلے اس لئے وہاں پر کھانا لائے اتنا وہاں پر کھانا لائے اس کا نام پڑ گیا ارن کوٹ کوٹ مطلع مطلع پربت ارن مطلع کچھوڑی پربت روٹی پربت پراتھ پربت سب پربت مل گیا کرشنا اپنا ہاتھوں سے پنچ مرت گریراج ابھی شئی کرتے ہوئے جو وہاں پر کھانا لائے گنا اس میں تلسی پتہ ڈال دیا حاکور جی کا آسن دیکھ کہ گریراج گوبر گر آپ کر گریراج بسال روک لے کر پھٹٹ ہوئے جس آکاس اس کو سپنسر کر رہا تھا گریراج نے کہ دیکھو میں سویم گریراج گوبر گنا ہوں آج کا دیل جو ایک ارن کی دانہ بری سیوہ میں لگا دی کسی گیون میں ارن بستر کی کمی نہیں کرے گی اگر میرے جو انادر کرے جن 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 مہ تر تند بڑھ کر رہے دیکھو میں سویم گریراج گوبر کروں سویم انہیں یہ چیز گریراج سویم بتائے اور دونہ ہاتھ بڑھا کریں گریراج سب کے سب گرہن کر رہے منوٹ میں سب کچھ ختم کر دیا آن رہے اللہ اللہ بڑھ 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 اسی نئی سنتیش کہو جا آم آس بڑھ دو آس بڑھ بڑھ آس بڑھ ماد ماد مان میں جو کچھ اچھا جو کچھ ماغ آنا گریر سب آس بڑھ بڑھ سب سکھ سکھ رہ ہو اس لئے لیکن وہ سب سب بڑھ بڑھ ملے گریر راج گوبر گھنگی ہمیں ایک بڑھ ضرور دینا بتاؤ ہمارا جو لالا کنیا اس کو پر کبھی بار مار بیپتی آج جیسے لالا کو بیپتی نہیں ہے یہ ہمیں آخری بار گیا ہے اب کرشنا نے چکھا چکھ بھجن کرو چلو بھجن کرتے ہم سب 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 بھر راج کی پر مار کریں گی اس لئے پر مار سب سے پہلے کون چل رہے جس برام سب کرو اس کو پیچھے پیچھے جتنے گئیامی پر مار کر رہے کھ پیچھے پر سب پیچھے مار پیچھے سب پیچھے سب سب خرشنا مار کو درسن دنی ابھی کھرشنا سوچ رہے درسن کئی سے دوں میں راد رہن پیچھے اتنے مار کرکھن دیا چلانے جو کھر کھر پیچھے اس پکند گئے راد رہن کی دو آد کر او رد رہ را خوس رکھے پیچھے ایسی وقت بہنی عدارہ حیرت رو مروپ کھلی گیا کہ سیاں ہمیں مرے ایچہ گل کردے ہیں ایشہ کرتے کرتے سمپرنا انہیں سری گریراج کی پریقمہ کیا اور پریقمہ کرتے ہوئے کیا ہوا نہیں کل سنیں گے ابھی پرہو جی آپ کو سندر گریراج کی بھجنہ سنائیں گے آپ ہمارے پیمچاند پرہو جی کچھ آناوں سمیٹ کرنا ہے پیمچاند پرہو جی ہاں جی پرسادہ کی کرنا ہے پرہو جی آج کی جو پرساد کی سیوہ ہے پورے پرساد کی سیوہ ہے ہمارے گروہ جی کی طرف سے ہمارے گروہ نے توکری کے لئے اناؤنس کرتا ہے کہ توکری آپ وہاں سے پرساد لے کر کے توکری میں جھوٹے ہاتھ لگیں ہم نے دھوکے ساپ کر کے رکھتے ہیں توکری باز میں لے لینا سب آپ کو بھلگرام پروپ اسمید پروپ بتا دیں گے اس میں کھاکہ بنا کے لانا اور سب کو تلسی پتھن ڈال کر کے اس کو پیک کر کے لانا سب کو خرید کسی ہے ٹھیک ہے جس نے یہ گریراج بھگردن کی سیوہ میں جو دیئے ہوں گے گریراج تو سب جانتے ہیں ہاں اس لئے میں گریراج سے پرانکنا کرتا ہوں ہاں گروہ جی خوب ان کا آسلوار دیں خوب بھلتے بھولتے رہے اور ایسے ہی گریراج کی سیوہ کرتے رہے پرس گریراج مہاراج کی کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پروپ جی ابھی ایک بڑے سنکار گریراج کی بھجنے گائیں گے ہاں آراتی نا دو تین آراتی لگاتے ہیں ہاں جب جرورت نہیں تھا دو تین آراتی صبر لگاتے ہیں جد دو تین آراتی لگاتے ہیں سمکف آس میں آراتی نہیں پہنچتے ہیں ہاں پروپ جی بڑے سندر گریراج کی بھجنے گا موسیقی 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 ایسا کیری پر پوک جاؤں میرے دیر نائمانے میرو منوا موسیقی ساتھ کو سکی دو پر کمنا ساتھ کو سکی دو پر کمنا ساتھ کو سکی دو پر کمنا موسیقی ایسا کی خوک جائے موسیقی موسیقی ساتھ کوiente موسیقی 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 مہراج 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 مہر موسیقی 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 موسیقی